آگے سبق دیکھئے بھئی متن دیکھئے گزشتہ سباق میں قیاس کا بیان چل رہا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قیاس اس مرکب کا نام ہے کہ جس کی ذات کے ساتھ ہی ایک دوسرا قول یعنی نتیجہ بھی لازم ہو پھر یہ قیاس دو قسم پر ہے یا یہ قیاس استثنائی ہوگا یا قیاس اقترانی ہوگا قیاس استثنائی وہ ہے جس کے اندر نتیجہ یا نقیز نتیجہ پوری پھر پوری اس کے اندر مذکور ہوتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر لاکن نہ آتا ہے جو حرف استثنائی ہے اسی لئے اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو یعنی پورا نتیجہ یا اس کی نقیز اگر قیاس کے اندر مذکور نہ ہو تو اس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں اور قیاس اقترانی کو اقترانی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حرف اقتران یعنی واؤ مذکور ہوتا ہے قیاس استثنائی میں لاکن نہ مذکور تھا جو ماں بعد کو ماں قبل سے کاٹ دیتا ہے الگ کر دیتا ہے اس کا استثناء کر دیتا ہے جبکہ واؤ جو ہے وہ وصل کے لیے آتا ہے جوڑ کے لیے آتا ہے جمع کے لیے آتا ہے تو یہ حرف اقتران ہوا تو اس قیاس اقترانی میں حرف واؤ مذکور ہوتا ہے اس لئے اس کو قیاس اقترانی کہتے ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قیاس اقترانی دو قسم پر ہے حملی اور شرطی قیاس اقترانی حملی وہ ہے جس کے دونوں جوز جو ہیں وہ قضیہ حملیہ ہوں یعنی مقدمہ اولہ بھی قضیہ حملیہ اور مقدمہ ثانیہ بھی قضیہ حملیہ ہو اور اگر ایسا نہ ہو یعنی دونوں جوز قیاس کے وہ قضیہ حملیہ نہ ہو تو وہ قیاس شرطی ہے تو قیاس شرطی کے دونوں جوز کبھی قضیہ شرطیہ ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں سے ایک شرطیہ ہوتا ہے اور ایک قضیہ حملیہ ہوتا ہے اور اس کی مثال بھی انہوں نے شرعہ میں ذکر کر دی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو نتیجہ ہے نتیجہ کا موضوع وہ اصغر کہلاتا ہے جبکہ نتیجہ کا محمول وہ اکبر کہلاتا ہے اور جس مقدمے کے اندر قیاس میں اصغر ہو اس کو صغرہ کہتے ہیں اور جس میں اکبر ہو اس کو کبرا کہتے ہیں اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اصغر اعلا ہے اکبر کے مقابلے میں کیونکہ اصغر ذات کا نام ہے اور اکبر اس کی صفت کا نام ہے اور ذات اعلا ہوتی ہے صفت کے مقابلے میں ذات ہے تو صفت ہے ذات نہیں تو صفت بھی نہیں تو لہٰذا اصغر اعلا ہوا صغرہ کے اندر چونکہ اصغر ہے تو معلوم ہوئا صغرہ بھی اعلا ہوا کبرا کے مقابلے میں اور پھر اس قیاس کی جو ہیں وہ چار صورتیں بنتی ہیں حد اوسط کے اعتبار سے حد اوسط قیاس کا وہ جوز ہے جو مکرر ہوتا ہے دونوں مقدموں میں مذکور ہوتا ہے طلبہ سمجھتے ہیں شاید یہ بیکار جوز ہے کیونکہ یہ نتیجے میں نہیں آیا حالانکہ یہ سب سے قیمتی جوز ہے قیاس کا یہی نتیجے کے موضوع اور محمول کو آپس میں ملا رہا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ دونوں نہ ملتے بھئی تو یہ حد اوسط کے اعتبار سے قیاس کی چار شکلیں بنتی ہیں اگر حد اوسط جو ہے صغرہ میں شکل اول بیان کرو بھئی اگر حد اوسط صغرہ کے اندر کہاں پر آئے محمول کے جگہ اور قبرہ میں موضوع کے جگہ تو یہ ہے شکل اول بھئی اور شکل اول بدیہی الانتاج ہے اس کا نتیجہ بدیہی ہے کسی نے منطق پڑی ہو یا نہ پڑی ہو بلکہ کسی نے کوئی بلکل ہی جاہل ہو انپڑ ہو اس کے سامنے بھی یہ شکل اول ذکر کریں گے تو وہ فوراں نتیجے تک پہن جائے گا کیونکہ یہ بدیہی الانتاج ہے اس کا نتیجہ دینا بدیہی ہے اور نیز اس شکل اول کی خصوصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں چاروں محصورہ آتے ہیں موجبہ کلیہ بھی اس کے نتیجے میں کبھی آتا ہے اور موجبہ جوزیہ بھی کبھی اس کے نتیجے میں سالبہ کلیہ بھی آتا ہے اور کبھی سالبہ جوزیہ بھی آتا ہے تو یہ صرف شکل اول کی خصوصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں چاروں قسم کے محصورات آ سکتے ہیں نیز اس شکل اول کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں موجبہ کلیہ آتا ہے یہ جو موجبہ کلیہ ہے یہ اور کسی شکل کے نتیجے میں نہیں آتا یہ صرف کس کے اندر آتا ہے شکل اول کے اندر بھئی اور یہ شکل اول بنیاد ہے بھئی باقی تین شکلیں جو ہیں ان میں بھی دلیل کے طور پر اسی شکل اول کو ذکر کیا جاتا ہے ان کی بھی شکلیں بدل کر شکل اول بناتے ہیں اور پھر نتیجہ نکالتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں دیکھو وہی نتیجہ آیا جو شکل اول کے صورت میں آتا معلوم ہوا یہ شکل ثانی یا ثالث یا رابع یہ بھی ٹھیک ہے اور اسی لیے اس کو پہلا درجہ دیا انہوں نے اسی لیے اس کو پہلا درجہ دیا کیونکہ اس کا نتیجہ دینا بدی ہی ہے اور باقیوں کا نتیجہ نتیجہ دینا نظری ہے اور نیز باقی شکلیں اسی شکل اول کی طرف لوٹتی ہیں اسی لیے انہوں نے شرعہ میں آپ کو کہا فَيَكُونُ أَسْبَقَ وَأَقْدَمَ فِي الْعِلْمِ کہ یہ جو ہے یہ شکل اول یہ چونکہ بدی ہی الانتاج ہے اور باقی اس کی طرف لوٹتے ہیں تو لہٰذا یہ علم کے اندر بھی سب سے پہلے اور سب سے مقدم ہونی چاہیے یعنی جاننے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے اور سب سے مقدم کونسی ہوگی شکل اول لہذا اسی لیے پہلے اس کو ذکر کرتے ہیں تاکہ پہلے اس کو طالب علم جان لے اس کے بعد پھر باقی شکلیں بھی اس کو سمجھ میں آ جائیں گی بھئی اور اس کے بعد شکل ثانی آئی تھی بھئی شکل ثانی کے اندر حد اوسط جو ہے وہ سغرہ اور کبرہ دونوں میں محمول کی جگہ آئے گا کس کی جگہ کیونکہ شکل ثانی کے جو سغرہ ہے اس کو ہم نے شکل اول کے سغرہ جیسا بنانا ہے اور شکل اول کے سغرہ میں تو حد اوسط کہاں آیا تھا محمول کی جگہ تو شکل ثانی میں بھی سغرہ کے اندر حد اوسط محمول کی جگہ ہو اور کبرہ میں بھی پھر محمول کی جگہ ہو تاکہ شکل اول سے فرق ہو جائے بھئی تو یہ شکل ثانی ہے اور شکل ثالث میں حد اوسط جو ہے صغرہ اور کبرہ دونوں کے اندر موضوع کی جگہ آئے گا بھئی تو یہ جو شکل سالس ہے اس کی مشابہت ہے شکل اول کے ساتھ کبرہ میں شکل سانی کی مشابہت تھی صغرہ میں اور شکل سالس کی مشابہت ہے کبرہ میں اور صغرہ اعلا ہے کبرہ ادنہ ہے اسی لیے چونکہ شکل سانی کی اعلا جو اس کے ساتھ مشابہت تھی اس کو دوسرا درجہ دیا اور شکل سالس کی ادنہ جو اس کے ساتھ مشابہت تھی اس لئے اس کو تیسرا درجہ دیا اور جبکہ شکل رابعہ کی جو ہے مشابہت وہ نہ صغرہ میں ہے نہ قبرہ میں ہے جو شکل اول کے ساتھ اس لئے اس کو آخری درجہ دیا اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کے لئے تین شرطیں ہیں ایک شرط ہے کیفیت کے اعتبار سے ایک شرط ہے کمیت کے اعتبار سے اور ایک شرط ہے جہت کے اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ صغرہ موجبہ ہونا چاہیے کمیت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ کبرا جو ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے اور جہت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ صغرہ جو ہے وہ فعلیہ ہونا چاہیے تو گویا تین شرطیں ہو گئیں اس شکل اول میں نمبر ایک ایجاب سغرہ نمبر دو فعلیت سغرہ اور نمبر تین کلیت کبرا مختصر لفظوں میں یوں کہو کہ شکل اول میں ایجاب و فعلیت سغرہ جو ہے وہ شرط ہے اور کلیت کبرا بھئی تو یہ تین شرطیں ہو گئیں شکل اول کی ایجاب و فعلیت سغرہ اور کلیت کبرا بھئی یہاں میں نے بتلایا تھا کہ سولہ ضربیں بنتی ہیں ہر قیاس میں سولہ سولہ ضربیں بنیں گی یعنی سولہ ضربوں کے احتمال ہوں گے اور اس میں سے پھر چند نتیجہ دیں گی اور کچھ نتیجہ نہیں دیں گی جن میں شرطیں پوری ہوں گی وہ نتیجہ دیں گی وہ ضربیں اور جن میں شرطیں پوری نہیں ہوں گی وہ نتیجہ نہیں دیں گی تو یہاں پر سولہ ضربوں کا احتمال بنتا ہے کس طرح کہ صغرہ جو ہے وہ مجیبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے مجیبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح قبرہ وہ بھی مجیبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے مجیبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے تو صغرہ کے اندر بھی چار صورتیں قبرہ میں بھی چار صورتیں اور صغرہ کے ہر ایک میں یہ چاروں چاروں صورتیں کبرہ کی آئیں گی تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں سولہ صغرہ ہو موجبہ کلیہ اور اس کے ساتھ کبرہ کی وہ چاروں صورتیں جوڑ دیں موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ تو یہ چار صورتیں اس صغرہ کی ایک صورت میں ہو گئیں دوسری میں بھی چار تیسرے میں بھی چار چوتھی میں بھی چار تو یہ کل سولہ قسمیں ہو گئیں یہ جو سولہ قسمیں ہوئیں ان میں سے ہر ایک کو ضرب اور قرینہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ضرب اور قرینہ تو ان میں سے صرف چار ضربیں اور چار قرینے جو ہیں وہ نتیجہ دیتے ہیں اور وہ کون سے جن میں صغرہ موجبہ ہو شرطیں پوری ہوں جس میں شرطیں پوری ہوں اجابہ صغرہ اور کلیت کبرہ یہ ہر وقت یاد ہونا چاہیے جہت کم ہی ذکر ہوتی ہے ہاں لیکن اجابہ صغرہ اور کلیت کبرہ یہ ہر وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ شکل اول کی شرط ہے تو شکل اول کے اندر سغرہ میں کتنے احتمال تھے چار چار ان میں سے دو مجیبہ تھے دو سالبہ وہ سالبہ نکل گئے کیونکہ ایجاب سغرہ شرط ہے ایجاب سغرہ تو وہ سالبہ صورتیں نکل گئیں تو ان میں سے سالبہ میں سے ہر ایک کے ساتھ کبرہ کی چار چار صورتیں تھیں تو گویا آٹھ صورتیں نکل گئیں آٹھ صورتیں رہ گئیں سغرہ کیا ہو مجیبہ کلیا اور کبرا میں چاروں صورتیں اور صغرہ کیا ہو موجبہ جزیہ اور کبرا میں چاروں صورتیں ہو تو آٹھ ہو گئیں ان آٹھ میں سے اب کبرا کے اندر بھی کبرا کے اندر کلیہ ہونے کی شرط ہے تو کبرا کے اندر بھی جو جزیہ دو صورتیں ہیں وہ نکل گئیں دو صورتیں نکل گئیں تو گویا صغرہ موجبہ کلیہ ہو تو کبرا موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور صالبہ کلیہ بھی موجبہ جزیہ بھی نہیں ہو سکتا سالبہ جزیہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کلیت کبرا شرط ہے تو صغرہ جب موجبہ کلیہ ہو تو آگے کبرا میں دو صورتیں ہیں یا موجبہ کلیہ یا سالبہ کلیہ اسی طرح صغرہ اگر موجبہ جزیہ ہو تو بھی کبرا میں دو صورتیں ہیں یا موجبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ تو یہ چار صورتیں ہو گئیں ان چار صورتوں میں سے صغرہ تو دونوں موجبہ ہیں کبرا ان چار میں سے دو میں کبرا مجیبہ کلیہ بنے گا اور دو میں سالبہ کلیہ چار صورتیں بن گئی نا تو دو صورتوں میں سغرا کی تو دو ہی صورتیں بنیں گی چاروں میں یا وہ مجیبہ کلیہ ہوگا یا مجیبہ جزیہ جبکہ کبرا وہ مجیبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ کلیہ بھی اور پھر دوسری صورت میں بھی مجیبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ کلیہ بھی تو چار ضربیں ہیں نتیجہ دینے والی صغرہ صغرہ وہ تو مجیبتان ہی ہوں گے یا مجیبت کلیا یا مجیبت جزیا کیونکہ اجابے صغرہ شرط ہے اور کبرا وہ کلیا ہونا چاہیے وہ ان دو مجیبتان کے ساتھ جب جڑے گا وہ مجیبت کلیا بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ کلیا بھی ہو سکتا ہے اگر اگر صغرہ جو مجیبتان ہیں ان کے ساتھ کبرا مجیبت کلیا ملے تو نتیجہ دو مجیبا آئیں گے اور ان میں سے ایک کلیہ ہوگا اور ایک جزیہ کیونکہ صغرہ کبھی کلیہ ہوتا ہے اور کبھی جزیہ میں نے آپ کو بتایا تھا نتیجہ جو ہے ارزل و اخص کے تابعہ ہوتا ہے اگر ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا جزیہ اور اگر ایک موجبہ ہو اور ایک سالبہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ آئے گا کیونکہ سلب جو ہے وہ اخص و ارزل ہے ایجاب کے مقابلے میں اور جزیت جو ہے وہ ارزل و اخص ہے کلیت کے مقابلے میں تو سغرہ کیا ہوں مجبتان اور کبرا آگے کیا آئے مجبہ تو نتیجہ کیا آئے گا دو مجبہ آئیں گے اور ان میں سے وہ ایک کبھی کلیہ ہوگا اور کبھی ایک جزیہ کلیہ کیوں ہوگا کیونکہ سغرہ کبھی کلیہ ہوگا اور کبھی جزیہ تو سغرہ جب کلیہ ہوگا اور کبرا بھی کلیہ ہے تو نتیجہ مجبہ کلیہ اور اگر سغرہ مجبہ جزیہ ہے اور کبرا مجبہ کلیہ سغرہ کیا مجبہ جزیہ اور کبرا مجبہ کلیہ تو نتیجہ کیا آئے گا مجبہ جزیہ اور اگر کبرا کو اگر سالبہ کلیہ لے آئیں تو دو سالبہ ہمیں حاصل ہوں گے ان میں سے ایک کلیہ ہوگا اور دوسرا جزیہ ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور پھر آخر میں اقیمتی فائدہ میں نے آپ کو بتلایا تھا انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ جو لام ہے اس لینتیجہ کے اندر یہ غایہ کے لیے ہے یاد رکھو لام غایہ وہ ہے اسی کو لام عاقبت بھی کہتے ہیں اسی کو لام معال بھی کہتے ہیں اسی کو لام سیرورت بھی کہتے ہیں تو لام عاقبت وہ ہے جس کے بعد نتیجے کو ذکر کیا جائے کس کو ذکر کیا جائے ما قبل والا فعل ہوا اس کے بعد جو نتیجہ آیا اس پر لام عاقبت داخل ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ لام تعلیل جو ہے وہ علت اور سببیت بیان کرتا ہے کہ ما قبل ما بعد کے لیے علت اور سبب ہے اسی طرح لام عاقبت جو ہے اس میں بھی ما قبل سبب ہوتا ہے ما بعد کے لیے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ لام تعلیل کے اندر جو لام کا جس پر لام داخل ہوا وہ مقصود ہوتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے اس کے لیے جیسے مثلا میں نے مثال لکھوائی تھی اجتہدت طالبو طالب علم نے محنت کی لین جحف الامتحانی تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جائے اب دیکھو یہ محنت کرنا اس کا مقصد ہی کیا تھا کہ امتحان میں کامیابی مل جائے اور تو یہ جو لام تعلیل ہے یہ لیمازہ کے جواب میں واقع ہوتا ہے مثلا کوئی پوچھے لیمازہ اجتہدت طالبو طالب علم نے محنت کیوں کی تو جواب دیا جائے گا لین جحف الامتحانی تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو وہ مقصود ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ جو لام تعلیل جس پر داخل ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے ہاں پھر وہ مقصود کبھی حاصل ہوتا ہے اور کبھی حاصل نہیں ہوتا جبکہ لام عاقبت جو ہے اس کے اندر جو آگے نتیجہ آتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا مقصود نہیں ہوتا اور پھر کبھی وہ پہلے سے معلوم ہوگا اور کبھی پہلے معلوم نہیں ہوگا لام تعلیل تو جس پر داخل ہو رہا ہے وہ پہلے سے معلوم ہے طالب علم محنت کر ہی کس لیے رہا ہے کہ تاکہ امتحان میں کامیابی حاصل کر لے تو یہ اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ محنت کروں گا تو امتحان میں کامیابی ملے گی ہاں آگے کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ الگ بات ہے اس میں کامیابی اس میں جس پر لام داخل ہوا اس کا ملنا یقینی نہیں جبکہ لام عاقبت کے اندر جس پر لام داخل ہو رہا ہے کبھی وہ پہلے سے معلوم ہوتا ہی نہیں یعنی وہ نتیجہ پر داخل ہوتا ہے ایک فیل کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر لام داخل ہوتا ہے تو وہ نتیجہ کبھی ایسا نکلتا ہے معلوم ہی نہیں تھا یا کبھی معلوم تو ہوتا ہے لیکن انسان اس کو دفع نہیں کر سکتا اس کو دور کرنے سے وہ عاجز ہے لام تعلیل میں تو وہ نتیجہ کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا جبکہ یہاں نتیجہ جو ہوگا وہ قطعی ہوگا انسان اس کو دور کرنے سے عاجز ہے یہ فیل کرے گا تو یہ نتیجہ ضرور نکلے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہے لام عاقبت اور لام تعلیل کا فرق بھئی تو لام تعلیل میں نتیجہ جو ہے وہ معلوم ہوگا مقصود ہوگا جبکہ لام عاقبت میں نتیجہ یا تو مجہول ہوگا یا معلوم تو ہوگا مگر غیر دافع ہوگا یعنی انسان اس کو دور کرنے سے عاجز ہوگا بھئی فرق سمجھ میں آگیا اور اس کی مثال میں نے لام عاقبت کی آپ کو لکھوائی تھی سرقل سلیت خلصی جنا چور نے چوری کی تاکہ وہ جیل میں داخل ہو جائے اب دیکھو اس نے چوری جیل میں داخل ہونے کیلئے تو نہیں کی لیکن نتیجہ یہ نکلا دیکھا عاقبت یہ نکلی اس لئے اس کو لام عاقبت کہتے ہیں اور باس جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دونوں میں فرق بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان غور کرے تو وہ لام تعلیل لگتا ہے اور کبھی غور کرے تو لام عاقبت معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں پر یہاں پر بھی فرق بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ شرطیں لگائیں مناطقہ نے کیوں لگائیں لینتج المتبتانی تاکہ نتیجہ دیں شرطیں بھی کس لئے لگائیں نتیجہ دینے کے لئے تو بظاہر لگتا ہے یہ لام تعلیل ہے کیونکہ یہ لام تعلیل میں جس پر لام داخل ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے اس کی نیت کی جاتی ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ لام تعلیل ہے لیکن شارح نے آپ کو بتلایا کہ نہیں یہ لام عاقبت ہے لام عاقبت وہ ہے جس کے بعد جو نتیجہ آتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے وہ غیر دافع ہوتا ہے اس نے آنا ہی ہے ہر حال میں جبکہ لام تعلیل میں نتیجہ کا آنا یقینی نہیں ہوتا طالب علم نے محنت کی ہے پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہے یا کامیاب نہیں ہوتا یہ ابھی علم نہیں بھئی تو یہاں پر بھی انہوں نے شرطیں لگائیں ان شرطوں کا فائدہ کیا ہوا شرطیں انہوں نے کس لیے لگائیں تھی تاکہ یہ شکل نتیجہ دے جبکہ یہاں ذکر ہے لینتیجہ الموجبتانی تاکہ یہ دو موجبہ نتیجہ دیں کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ موجبہ ہی نتیجہ دیں اور کوئی نتیجہ نہ دے نہیں یہ مقصد نہیں تھا بھئی تو اگر صرف لینتیجہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے یہ لام تعلیل ہے بھئی یہ دونوں احتمال تھے لام تعلیل بھی ہو سکتا ہے اور لام آقبت بھی لیکن یہاں انہوں نے یہ شرطیں اس لیے نہیں لگائیں کہ وہ دو موجبتان ہی نتیجہ دیں تو لہٰذا یہ کیا ہے لام آقبت ان کا ارادہ تھا انہوں نے شرطیں لگائیں کہ مطلق تاکہ نتیجہ حاصل ہو جائے اور حاصل کیا ہوا کہ یہ دو موجبہ نتیجہ دے رہے ہیں یہ صغرہ یعنی موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ بھئی تو یہ اس کا یہ اس شرطیں لگانے کا انجام یہ نکلا اس کا اثر یہ ہوا کہ دونوں موجبہ نتیجہ دینے لگ پڑے تو یہ کیا ہے لام آقبت ہے اب آئیے آگے دیکھئے بھئی مطلق دیکھئے بھئی کہتے ہیں اب شکل ثانی کا بیان کرنے لگے ہیں شکل ثانی میں کیا تھا حد اعصد کس جگہ آتا تھا صغرہ اور کبرہ دونوں میں محمول کی جگہ آتا تھا اب اس کی شرطیں ذکر کرنے لگیں کہتے ہیں اور شکل ثانی کے اندر شرط جو ہے ان دونوں کا مختلف ہونا یعنی صغرہ اور کبرہ کا فلکیفی کیفیت میں صغرہ اور کبرہ کیفیت میں مختلف ہونے چاہیے ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ یہ شرط ہے کس کے اندر شکل ثانی میں وَكُلِّيَّتُ الْكُبْرَ اور دوسری شرط کیا ہے کلیتِ کبرہ کبرہ کلیہ ہونا چاہیے دو شرطیں ذکر کر دیں کیفیت کے اعتبار سے کیا شرط لگائی کہ اختلاف مقدمت ہیں دونوں مقدمیں مختلف ہوں ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو اور نیز کمیت کے اعتبار سے کیا شرط لگائی کہ کبرہ کلیہ ہونا چاہیے جزیا نہیں ہونا چاہیے اور جہت کے اعتبار سے کیا شرط ہے یہ ذرا مشکل جگہ ہے اس کو سمجھ لیں بھئی ادھر دیکھئے جہت کے اعتبار سے دو چیزیں ہونی چاہیے جہت کے اعتبار سے دو چیزیں ہونی چاہیے توجہ ہے جہت کے اعتبار سے دو شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں یوں کہو اور پھر ان دو شرطوں میں سے ہر ایک وہ مردد ہے بین الشیعین وہ مردد ہے بین الشیعین دو چیزوں میں سے ایک تردید حرف تردید او آپ نے پڑا ہے شرطیہ منفصلہ میں ہادل عدد امہ زوجن او فردن یہ او کیا ہے حرف تردید تو یہ دیکھو ہادل عدد امہ زوجن و امہ فردن تو یہ او کہلو یا و امہ کہلو یہ حرف تردید ہے گویا یہ والا عدد مردد ہے بین الزوج و الفرد بین الزوج و الفرد یہ عدد مردد ہے تردید کا معنی ہے لوٹانا یعنی اس عدد کو لوٹایا گیا ہے کس چیز کی طرف دو چیزوں میں سے ایک ہے یا یہ زوج ہے یا یہ فرد ہے یعنی قطع افتہ نہیں ہے کہ یہ والا ہے یا یہ والا ہے تو یہ حرف او یا امہ اس کو کیا کہتے ہیں حرف تردید کہتے ہیں تو بات چل رہی تھی شکل ثانی کی شکل ثانی جو ہے اس کے اندر صغرہ اور قبرہ ان میں کیفیت میں اختلاف ہونا چاہیے اور نیز قبرہ جو ہے وہ قلیہ ہونا چاہیے اور جہت کے اعتبار سے دو شرطیں ہیں بھئی اور ان دونوں میں شرطوں میں سے ہر ایک مردد ہے بین الشیعین مردد ہے یعنی دو شرطیں ہیں جہت کے اعتبار سے پہلی شرط میں بھی دو چیزیں ذکر کریں گے کہ یا یہ ہو یا یہ ہو دوسری شرط میں بھی ذکر کریں گے یا یہ ہو یا یہ ہو جہت کے اعتبار سے کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں اور دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے مردد ہے بین الشیعین یعنی پہلی شرط میں بھی ذکر ہوگا کہ دو چیزوں میں سے ایک ہونا چاہیے دوسری میں بھی ذکر ہوگا دو میں سے ایک ہونا چاہیے اب وہ کیا کیا ہیں دیکھئے بھئی اوپر مطن میں دیکھئے مع دوام سغرہ سغرہ دائمہ ہونا چاہیے توجہ ہے سغرہ دائمہ ہونا چاہیے دوام سے مراد دوام ذاتی ہے دوام ذاتی ہے اور دوام ذاتی آپ نے پڑا ہے کتنے موجہات میں آتا ہے دائمتان پڑا تھا یا نہیں دائمتان کون کون سے ہیں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ یہ دونوں دائمتان ہیں ان میں دوام ہوتا ہے مع دوام سغرہ سغرہ کیا ہونا چاہیے دائمہ ہونا چاہیے یہ پہلی شرط آ رہی ہے اوین عکاس سالبت الکبرہ یا کبرہ کا جو سالبہ ہے وہ منعکس ہونا چاہیے ترجم آخر سے ہوگا اوین عکاس سالبت الکبرہ کبرہ کا جو سالبہ ہے اس کا منعکس ہونا ضروری ہے توجہ ہے دو چیزیں پہلی شرط آ گئی جو مردد ہے دو چیزوں میں پہلی چیز کیا سغرہ یا کیا ہونا چاہیے دائمتان میں سے ہونا چاہیے اور یا پھر کبرہ کیا ہونا چاہیے کبرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے جس کے سالبہ کا عکس آتا ہو کبرہ وہ ہونا چاہیے جس کے سالبہ کا عکس آتا ہو آپ نے پڑھا تھا عکس کے اندر بھئی کہ پہلے انہوں نے موجبات کا بیان کیا تھا اس کے بعد سوالب کا بیان کیا تھا وَمِنَسْ سَوَالِبِي عبارت یاد ہے وہ سوالب میں سے کون کون آئیں گے انہوں نے بتایا تھا تین بتلائے تھے تین دائمتان عامتان اور خاصتان دائمتان عامتان اور خاصتان یعنی چھے ہو گئے کل کیونکہ دائمتان بھی دو عامتان بھی دو خاصتان بھی دو کل کتنے ہو گئے چھے معلومہ کبرہ ان چھے میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے یا سغرہ کیا ہو دائمتان میں سے ہو یا کبرہ کس میں سے ہو ان چھے میں سے جن کا سالبہ کا عکس آتا ہے اور وہ کون کون سے ہیں چھے بار بار دوہرائیں بیت کہ ازبر ہو جائیں وہ چھے یا دائمتان ہوں یا عامتان ہوں یا خاصتان دائمتان سے کیا مراد ابھی ذکر ہو چکا ضروریہ مطلقہ یا دائمہ مطلقہ عامتان مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ اور خاصتان مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ یعنی وہی مشروطہ عامہ یا عرفیہ عامہ جب ان کو مقید کر دیں کس کے ساتھ لا دوام کے ساتھ تو یہ چھے ہیں تو پہلی شرط کیا جہت کے اعتبار سے سغرہ کیا ہونا چاہیے دائمہ ہونا چاہیے یعنی دائمتان میں سے ہونا چاہیے کس میں سے دائمتان میں سے ہونا چاہیے اور کبرا کس میں سے ان چھے موجہات میں سے جن کے سالبہ کا عقص آتا ہے اور وہ چھے کون سے ہیں دائمتان عامتان اور خاصتان اچھا چلیے یہاں ذکر آگیا پھر بتا دیتا ہوں بھئی دائمتان سے کیا کیا مراد ہے ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ ضروریہ مطلقہ جس میں ضرورت ذکر ہوتی ہے جیسے کلو انسان ہیوان بزرورتی ہر انسان کا ہیوان ہونا ضروری ہے جب ہر انسان کا ہیوان ہونا ضروری ہے تو ہر انسان ہیوان ہوگا دائمن بات سمجھ میں آگئی ہے یہ بات پہلے گزر چکی ہے جو چیز ضروری ہوگی وہ دائمن ہوگی بھئی ہمیشہ ہوگی تو گویا جو بھی ضروریہ مطلقہ ہوگا وہ دائمہ مطلقہ بھی دوام کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی وصف کے اعتبار سے اگر دوام ذات کے اعتبار سے ہو تو وہ اگر دوام ذات کے اعتبار سے ہو تو وہ دائما مطلقا جیسے ہر فلق متحرک ہے دائمی طور پر یہاں کوئی وصف کی قید ہے کہ ما داما کاتبان یا ما داما فلان کوئی شرط ہے نہیں کوئی شرط نہیں مطلق ذکر ہے دیکھا یہ فلق کی ذات کے ساتھ ہی حرکت دائماں ہے تو یہ ذات کے اعتبار سے دوام ہے اور کبھی کبھی یہ دوام وصف کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کل قاتب ان متحرق الاصابع ما داما ہر قاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں لیکن کیا ہر وقت یا جب وہ کتابت کر رہا ہو جب وہ کتابت کر رہا ہو دیکھا یہ وصف کے اعتبار سے دوام ہے ہر وقت کے اعتبار سے دوام نہیں تو دوام ذاتی جس میں ذکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں دائمہ مطلقہ اور جس میں دوام وصفی ذکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو عرفیہ عامہ جس میں دوام وصفی ذکر ہو اس کو عرفیہ عامہ پھر سن لو موجہات جلدی جلدی بھئی دیکھو بھئی موجہات کے اندر یا بزرورت کی جہت آئے گی یا بددوام کی یا بالفعل کی یا بالامکان کی اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ بزرورت کی نقیز جو ہے بالامکان ہے اور بددوام کی نقیز بالفعل ہے تو موجہات کے اندر چار جہتیں ہوتی ہیں کبھی بزرورت کبھی اس کی نقیز بالامکان کبھی بزرورت کبھی اس کی نقیز بالفعل اب بزرورت آپ کو میں نے بتایا تھا ضرورت کا معنی ہے ضروری ہو لازمی ہو اور یہ ضرورت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی وصف کے اعتبار سے اور کبھی وقت کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے ضروری ہو یہ ضروریہ مطلقہ میں ہوتا ہے ضروریہ مطلقہ میں جب تک ذات موضوع ہے اس کے لئے یہ محمول ضروری ہے یہ محمول ضروری ہے اور کبھی کبھی یہ ضرورت وصف کے اعتبار سے ہوتی ہے ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ہے ذات کے اعتبار سے جب تک انسان ہے وہ کیا ہے کلو انسان انہیوان ان بے ضرورتی کہ انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے جب بھی انسان کی ذات ہوگی وہ کیا ہوگی حیوان کیوں ہوگی حیوان کیونکہ انسان کہتے ہی کس کو ہیوانیں نہ ٹک ہو تو ہیوان اس کی ذات کا حصہ ہے تو انسان ہو اور ہیوان نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا انسان کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ وہ کیا ہو ہیوان ہو تو انسان کے لئے ہیوان ہونا ضروری اور کبھی یہ ضرورت وصف کے اعتبار سے ہوتی ہے اور یہ مشروطہ عامہ کے اندر ہے جیسے ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے مدام کاتبا جب تک وہ کیا ہر وقت ضروری ہے جب تک کاتب ہے جب تک کاتب ہے اسی لئے مدام کاتبان کی قیل ساتھ آتی ہے تو یہ ضرورت وصفی ہے وصف کے اعتبار سے ضروری ہے یعنی جب تک یہ کتابت والا وصف ہے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے اور کبھی یہ ضرورت جو ہے وقت کے اعتبار سے ذکر ہوتی ہے اور اگر وقت متعین ہو تو پھر یہ وقتیہ متلقہ اور اگر وقت غیر معین ہو ضرورت ضروری ہے لیکن وقت غیر متعین ہے تو پھر یہ منتشرہ متلقہ ہے تو یہ تھی ضرورت کے اعتبار سے اور آگے تھی دوام دوام بھی کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی وصف کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے دائمہ متلقہ میں کس کے اندر دائمہ متلقہ کے اندر ذات کے اعتبار سے جیسے اور کبھی یہ دوام وصف کے اعتبار سے ہوگا اور وہ عرفیہ عامہ میں ہوگا تو یہ جو مشروطہ عامہ ہے اور عرفی عامہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں فرق صرف کیا مشروطہ عامہ میں ضرورت کا ذکر ہے اور عرفی عامہ میں دوام کا ذکر ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دوام ضرور ہوتا ہے تو گویا مشروطہ عامہ کے اندر ہی عرفی عامہ بھی آ جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو میں نے بتایا تھا کہ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ بالکل ایک جیسے ہیں بزرورت کی قید لگا دو تو مشروطہ عامہ اور بددوام کی قید لگا دو تو عرفی عامہ اسی طرح ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ بالکل ایک جیسے ہیں بزرورت کی قید لگا دو تو ضروریہ مطلقہ بددوام کی قید لگا دو تو وہی اکثر مثالیں دونوں ایک جیسی ہو جاتی ہیں بس ضرورت کو بدل دیں گے جیسے کلو انسان ان حیوان ان بی ضرورتی یہ کیا ہے ضروریہ مطلقہ اسی بی ضرورت کو بی دوام سے بدل دو کلو انسان ان حیوان ان بی دوامی تو یہ کیا بن گیا دائمہ مطلقہ کیونکہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں دوام ضرور ہوگا لیکن جہاں دوام ہو وہاں ضرورت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد پھر یہ ذکر کیا تھا کہ جس قضیہ کے اندر بالفعل کی جہت مذکور ہو اس کو مطلقہ عامہ کہتے ہیں مطلقہ عامہ اور جس قضیہ کے اندر بالامکان کی جہت مذکور ہو اس کو ممکنہ عامہ کہتے ہیں اور امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص امکان عام کسے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اور امکان خاص کسے کہتے ہیں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی یعنی جانبین سے ضرورت کی نفی جب جانبین سے ضرورت کی نفی ہوئی تو معلوم ہوا یہ دو ممکنہ عامہ سے مل کر بنا ہے جن میں سے ایک مجیبہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ ہوتا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے تو ممکنہ خاصہ آپ کو ایک قضیہ لگے گا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ کتنے قضیہ ہیں دو ہیں مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمن بالامکان الخاصی زید کیلئے قیام کا امکان خاص ہے زید کیلئے قیام کا تو دیکھو لفظوں میں یہ ایک قضیہ ہے لیکن معنی میں یہ دو ہیں ایک مجیبہ بنا لو ایک سالبہ اور دونوں کے ساتھ بالامکان العام لگا دو زیدن قائمن بالامکان العامی اور زیدن لیسا بھی قائمن بالامکان العامی زید کا قیام بھی ممکن ہے اور زید کا عدم قیام بھی ممکن ہے بھئی تو یہ دو قضیہ نکل آئے کس میں سے ایک ممکنہ خاصہ میں سے تو یہ تھے موجہات بھئی یہ تھے موجہات اب آئیے آج کے سبق پر انہوں نے کیا کہا کہ پہلی شرط کیا ہے کہ صغرہ دائمتان میں سے ہونا چاہیے یا کبرہ ان چھے موجہات میں سے ہونا چاہیے جن کے سوالب کا عکس آتا ہے اور وہ کون سے ہیں دائمتان عامتان اور خاصتان دائمتان سے کیا مراد دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ اور عامتان سے کیا مراد مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ اور خاصتان سے کیا مراد مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں مع دوام السغرہ او انعکاس سالبت الکبرہ سغرہ کے دوام کے ساتھ یا کبرہ کے سالبہ کے انعکاس کے ساتھ ان دو میں سے ایک بات ضرور ہونی چاہیے یہ دوسری شرط آگئی جہت کے اعتبار سے بھئی جہت کے اعتبار سے دوسری شرط یہ کہ ممکنہ جو ہے وہ ضروریہ کے ساتھ ہو ممکنہ جو ہے توجہ سے ممکنہ ضروریہ کے ساتھ ہو یا کبرہ مشروطہ کے ساتھ ہو ممکنہ کس کے ساتھ ہو ضروریہ کے ساتھ ہو یا ممکنہ کس کے ساتھ ہو مشروطہ کبرہ کے ساتھ ہو دیکھو ایک میں کبرہ کی بقاعدہ قید لگا رہے ہیں دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے موجہات میں سے کوئی ایک ممکنہ ہے تو دوسرے کو ضروریہ ہونا چاہیے اگر سغرہ ممکنہ ہے تو کبرہ کیا ہونا چاہیے ضروریہ اور اگر سغرہ جو ہے وہ ضروریہ ہے تو کبرا کو کیا ہونا چاہیے ممکنہ ہونا چاہیے توجہ ہے ممکنہ کو کس کے ساتھ آنا چاہیے ضروریہ کے ساتھ اگر ممکنہ آیا ہے ویسے نہیں آنا چاہیے کس کے ساتھ آنا چاہیے ضروریہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور دونوں میں سے جو بھی ممکنہ ہو دوسرے کو کیا ہونا چاہیے یا تو ضروریہ ہونا چاہیے یا کبرا مشروطہ ہونا چاہیے یا کبرا مشروطہ ہونا چاہیے کیا معنی یعنی بل امکان کے ساتھ دو ہی صورت ہیں ادھر دیکھو یہ ہے بل امکان اگر یہ آ جائے تو اس کے ساتھ بزرورت ضرور آنی چاہیے دوسری طرف ایک میں امکان ہے تو دوسرے میں کیا ہو بزرورت یا ایک یہ صورت دوسری صورت کہ بل امکان اگر آ جائے تو کبرا کو مشروطہ لے آؤ کبرا کو کیا لے آؤ مشروطہ لے آؤ اگر صورتہ ممکنہ ہے تو کبرا کیا ہونا چاہیے مشروطہ بھی دو قسم پر ہے عامہ بھی ہو سکتا ہے اور خاصہ بھی معلومات صورتہ کیا ہو ممکنہ تو کبرا کو کیا لے آؤ مشروطہ عامہ یا مشروطہ خاصہ اور نیز ممکنہ کے ساتھ کیا آ سکتا ہے ضروریہ بھی تو آ سکتا ہے معلوم ہوا اگر صورتہ ممکنہ ہو تو کبرا ضروریہ بھی ہو سکتا ہے مشروطہ عامہ بھی ہو سکتا ہے مشروطہ خاصہ بھی ہو سکتا ہے توجہ ہے انہوں نے کیا کہا ممکنہ یا تو کس کے ساتھ آئے ضروریہ کے ساتھ آئے یا کس کے ساتھ آئے مشروطہ کبرا کے ساتھ آئے یہ مشروطہ سغرہ میں نہیں آ سکتا مشروطہ کبرا مشروطہ کبرا کے ساتھ امکان تب ہی آ سکتا ہے جب امکان کس میں ہو سغرہ میں ہو تو جب صغرہ ممکنہ ہوگا تو اس کے ساتھ کیا چاہیے یا ضروریہ یا مشروطہ کبرہ اگر صغرہ کیا ہو ممکنہ ہو تو کبرہ کیا چاہیے ضروریہ چاہیے یا مشروطہ چاہیے تو لہذا جب صغرہ ممکنہ ہو تو کبرہ ضروریہ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھو ممکنہ کے ساتھ ضروریہ آ گیا اور مشروطہ کبرہ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھو ممکنہ کے ساتھ کون آ جائے گا مشروطہ کبرا دیکھا تو معلوم بہت سغرہ ممکنہ ہو تو کبرا ضروریہ بھی ہو سکتا ہے مشروطہ عامہ بھی ہو سکتا ہے اور مشروطہ خاصہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کبرا ممکنہ ہے کبرا ممکنہ ہے تو سغرہ کو ضروریہ ہونا چاہئے کیونکہ ممکنہ کے ساتھ کیا ضروری ضروریہ ضروری ہے بات سمجھ میں آ گئی حاصل کلام یہ کہ اگر سغرہ ممکنہ ہو تو کبرا میں تین صورتیں کیا کیا ضروریہ مشروطہ عامہ مشروطہ خاصہ اور اگر سغرہ ضروریہ ہو تو کبرا میں ایک ہی صورت ہے کیا ممکنہ کیونکہ ممکنہ صرف کس کے ساتھ آئے گا نہیں توجہو اگر سغرہ کیا ہو ممکنہ کیا ہو تو کبرا میں کتنی صورتیں تین صورتیں یا وہ کیا ہو ضروریہ انہوں نے پہلی کہا تھا کہ ممکنہ کے ساتھ کیا آنا چاہیے ضروریہ تو کبرا ضروریہ بھی ہو سکتا ہے یا ممکنہ کے ساتھ کون آ سکتا ہے کبرا مشروطہ بھی آ سکتا ہے تو کبرا مشروطہ عامہ بھی ہو سکتا ہے اور مشروطہ خاصہ بھی تو سغرہ کیا ہو ممکنہ کبرا کیا ہو سکتا ہے ضروریہ بھی ہو سکتا ہے مشروطہ عامہ بھی ہو سکتا ہے مشروطہ خاصہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر قبرہ ممکنہ ہوا تو ممکنہ کے ساتھ صرف کیا آ سکتا ہے ضروریہ آ سکتا ہے تو پھر صغرہ ضروریہ ہوگا اور قبرہ ممکنہ ہوگا معلومت صغرہ یا ممکنہ ہو یا ضروریہ اگر ضروریہ ہے صغرہ صغرہ اگر کیا ہے ضروریہ تو قبرہ صرف کیا آئے گا ممکنہ لیکن اگر صغرہ ممکنہ ہے تو قبرا ضروریہ بھی آسکتا ہے مشروطہ ہمہ بھی آسکتا ہے اور مشروطہ خاصہ بھی آسکتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَقَوْنِ الْمُمْكِنَتِ مَعَا الزَّرُورِيَّتِ اور دوسری شرک یہ ہے کہ ممکنہ ضروریہ کے ساتھ ہو اَوِلْ قُبْرَ الْمَشْرُوتَتِ اس قبرا کا عطف ہے ضروریہ پر یہ جو ساتھ اس کے ذکر ہے یا ممکنہ یا تو ضروریہ کے ساتھ ہو یا قبرا مشروطہ کے ساتھ ہو عبارت سمجھ میں آگئی تو کتنی شرطیں ہو گئیں جہت کی دو شرطیں پہلی شرط کیا پہلی شرط کیا تھی جہت کے اعتبار سے کہ صغرہ دائمتان میں سے ہونا چاہیے یا قبرا وہ موجہہ ہو جس کے سوالب کا عقص آتا ہے جس کے سوالب کا عقص آتا ہے اور دوسری شرط کیا کہ امکان جامع ہو کس کے ساتھ ضروریہ کے ساتھ یا قبرا مشروطہ کے ساتھ جامع ہو اور اس میں پھر دو صورتیں بنتی ہیں اگر صغرہ ممکنہ ہو تو قبرا ضروریہ بھی ہو سکتا ہے مشروطہ عامہ بھی ہو سکتا ہے اور مشروطہ خاصہ بھی اور اگر صغرہ وہ ضروریہ ہوا تو پھر قبرا صرف صرف ممکن آئے گا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حاصل کلام سن لیجئے بھئی شکل ثانی کی جہت کے اعتبار سے جو شرطیں ہیں ان کا خلاصہ مختصر لفظوں میں اور آسان انداز میں سن لیجئے شکل ثانی کے اندر بھئی جہت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ صغرہ جو ہے وہ دائمتان میں سے ہونا چاہیے صغرہ یا تو دائمتان میں سے ہو یعنی ضروریہ مطلقہ یا دائمہ مطلقہ اور قبرا جو بھی ہو وہ سوائے ممکنہ تین کے اور ممکنہ تین سے ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ مراد ہیں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں ممکنہ تین کے علاوہ جو مرضی قبرا آ جائے لیکن صغرہ کیا ہونا چاہیے دائمتان میں سے کس میں سے دائمتان یا قبرا ان موجہات میں سے ہونا چاہیے جن کے سالبہ کا عقص آتا ہے اور وہ چھے ہیں دائمتان عامتان اور خاصتان اور صغرہ جس میں سے بھی ہو سوائے ممکنہ تین کے اور یا اگر صغرہ ممکنہ تین میں سے ہے تو پھر قبرا جو ہے وہ ضروریہ ہونا چاہیے یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ اور اگر قبرا ممکنہ ہے تو پھر صغرہ کو ضروریہ ہونا چاہیے یعنی چار صورتوں میں سے ایک صورت ہونی چاہیے نمبر ایک کیا صغرہ کیا ہو دائمتان میں سے ہو اور قبرا جو مرضی موجہہ ہو سوائے ممکنہ تین کے یا قبرا جو ہے ان چھے موجہات میں سے ہونا چاہیے جن کے صالبہ کا حق ساتہ ہے یعنی دائمتان عامتان اور خاصتان اور صغرہ جس میں سے مرضی ہو سوائے کس کے ممکنہ تین کے ہاں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ممکنہ ہے تو اگر صغرہ ممکنہ ہوا تو قبرا یا ضروریہ ہونا چاہیے یا مشروطہ خاصہ یا مشروطہ عامہ اور اگر قبرا ممکنہ ہے تو صغرہ کو ضروریہ ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح یہ شرطیں کیوں لگائیں کہتے ہیں لینتیجل کلیتان صالبتن کلیتن والمختلفتان فی الکمی ایزن صالبتن جزئیتن یہ شرطیں اس لئے لگائیں لینتیجل کلیتان تاکہ دو کلیہ جو ہیں وہ نتیجہ دیں صالبتن کلیتن صالبہ کلیہ والمختلفتان فی الکمی ایزن صالبتن جزئیتن اور وہ مقدمیں جو کمیت کے اندر بھی مختلف ہیں وہ صالبہ جزئیہ نتیجہ دیں یاد رکھنا یاد رکھنا یہ جو شکل ثانی ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ صالبہ آتا ہے کبھی مجیبہ نہیں آئے گا اس کا نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا صالبہ کیوں صالبہ کیوں وجہ یہ کہ دونوں مقدموں میں سے ایک مجیبہ ہو تو دوسرے کا صالبہ ہونا ضروری ہے اور جب ایجاب اور سل بھی کٹھے ہو جائیں تو نتیجہ ہمیشہ کیا آتا ہے سل باتا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ صالبہ ہوگا ہاں دو صورتوں میں اس کا نتیجہ صالبہ کلیہ آئے گا اور دو صورتوں میں اس کا نتیجہ صالبہ جزیہ آئے گا دون صورتوں میں صالبہ کلیہ آئے گا اور دو صورتوں میں صالبہ جزیہ آئے گا بھئی صالبہ کلیہ کب آئے گا صالبہ کلیہ تب ہی آئے گا جب دونوں مقدمیں جو قیاس کے تھے ان میں سے کوئی جزیہ نہ ہو اگر ان میں سے کوئی جزیہ ہوا تو نتیجہ تو جزیہ آنا چاہیے تو دونوں مقدمے جب قیاس کے کلیہ ہوں گے تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ کلیہ اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی جزیہ ہوا تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ جزیہ آئے گا حاصل کلام کیا کہ شکل ثانی کا نتیجہ ہمیشہ کیا آتا ہے سالبہ اور وہ کبھی کلیہ ہوگا اور کبھی جزیہ کلیہ کب آئے گا جب دونوں مقدمے کیا ہوں کلیہ اور جزیہ کب آئے گا جب دونوں میں دونوں میں سے ایک جزیہ ہو دونوں میں سے ایک جزیہ ہو اور دونوں میں سے ایک جزیہ اس کا مطلب ہے سغرہ ہی جزیہ ہوگا کیونکہ کبرہ کا تو کلی ہونا ضروری ہے یاد رکھو یہ جو شکل ثانی ہے اس کے اندر بھی صرف چار ضربیں نتیجہ دیتی ہیں کتنی ضربیں چار ضربیں یا چار قرینے ہیں جو نتیجہ دیتے ہیں جیسے شکل اول میں تھے یہاں بھی اسی طرح سولہ احتمال بنیں گے ایک ہے سغرہ ایک ہے کبرہ سغرہ وہ مجیبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے مجیبہ جزیہ بھی سالبہ کلیہ بھی یہی چار احتمال کس کے اندر تھے کبرہ میں بھی وہ مجیبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے مجیبہ جزیہ بھی اور سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ جزیہ تو سغرہ اگر مجیبہ کلیہ ہو تو اس کے ساتھ چاروں محصورات کبرہ میں آ کر جڑ سکتے ہیں کتنے احتمال ہو گئے چار صغرہ کی دوسری صورت لے لو صغرہ اگر مجیبہ جزیہ ہو اس کے اندر بھی قبرہ کے چاروں احتمال کتنے ہو گئے آٹھ صغرہ اگر صالبہ کلیہ ہو تو اس میں بھی قبرہ کے چاروں احتمال بارہ ہو گئے اور صغرہ اگر صالبہ جزیہ ہو تو اس میں بھی قبرہ کے چاروں احتمالات کتنے ہو گئے سولہ سولہ صورتیں بن جاتی ہیں ان سولہ میں سے صرف چار صورتیں ہیں نتیجہ دینے والی کیونکہ انہی میں شرطیں پوری ہیں باقیوں میں شرطیں پوری نہیں ہیں کسی میں دونوں موجبہ ہوں گے کسی میں دونوں سالبہ ہوں گے وہ نکل گئیں ساری صورتیں کیونکہ اختلاف کیف ضروری ہے دونوں مقدموں کا کیفیت میں مختلف ہونا ضروری ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے تو یہ جو سولہ صورتیں ہیں ان میں بعض میں دونوں مقدمیں کیا ہوں گے بھئی ایک صغرہ میں نا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ یا سالبہ کلیہ یا سالبہ جزیہ اور ان میں سے ہر ایک کے اندر ساتھ کبرا کی چار چار صورتیں بنیں گی کبرا بھی کیا ہوگا یا موجبہ کلیہ یا موجبہ جزیہ یا سالبہ کلیہ یا سالبہ جزیہ تو سولہ احتمال بنتے ہیں ان احتمالات میں سے صرف چار نتیجہ دیں گے باقیوں کے اندر شرطیں پوری نہیں ہوں گی بعضوں میں دونوں موجبہ بن رہے ہوں گے صغرہ بھی اور کبرا بھی وہ صورتیں بھی نکل جائیں گی بعض صورتوں میں دونوں طرف سالبہ ہوں گے صغرہ بھی سالبہ ہوگا کبرا بھی سالبہ وہ صورتیں بھی نکل جائیں گی اور نیز بعض صورتوں میں کبرا جو ہے وہ جزیہ ہوگا کیا ہوگا جزیہ وہ بھی نکل گئے کیونکہ کلیت کبرا شرط ہے بھئی تو کتنی صورتیں رہ جائیں گی صرف چار صورتیں چار صورتیں جو نتیجہ دیتی ہیں اب وہ چار صورتیں لکھ لیجئے بھئی تاکہ آپ کو یاد رہیں اور اُت کی مثالیں بھی لکھ لیجئے یوں لکھو اوپر شکل سانی کی وہ ضربیں جو نتیجہ دیتی ہیں شکل سانی کی وہ ضربیں جو نتیجہ دیتی ہیں شکل سانی کی وہ ضربیں جو نتیجہ دیتی ہیں نیچے لکھئے ضرب اول ضرب اول صغرہ موجبہ کلیہ ہو صغرہ موجبہ کلیہ ہو اور قبرہ سالبہ کلیہ اور قبرہ سالبہ کلیہ لکھ لیا صغرہ موجبہ کلیہ ہو اور قبرہ سالبہ کلیہ نیچے مثال بھی لکھ لیجئے کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانِن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانِن وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانِن قیاس لکھ لیا پھر سن لیں کلو انسان حیوان وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانِن آگے نتیجہ لکھئے بھئے فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرِن فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرِن یہ نتیجہ ہے بھئی فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرِن لکھ لیا پورا قیاس کیا بنا کلو انسان حیوان وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانِ نتیجہ آیا فَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَجَرِن دیکھئے بھئی یہ شکل سانی ہے شکل سانی میں حد اوسط کہاں آتا ہے دونوں مقدموں میں محمول کی جگہ آپ بھی دیکھ لیجئے کلو انسان حیوان دیکھو یہ حیوان محمول کی جگہ آیا وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانِ یہاں بھی حیوان کہاں پر آیا محمول کی جگہ تو حد اوسط جو ہے وہ مکرر جو اس کو کہتے ہیں جو دونوں میں آئے تو دونوں میں خیوان جو ہے وہ محمول کی جگہ آ رہا ہے اور نتیجہ کیا فَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ یہ انسان کو موضوع بنایا کیوں اور حجر کو آگے محمول بنایا کیوں کیونکہ انسان صغرہ کے اندر ہے اور نتیجہ کا موضوع کس میں ہوتا ہے صغرہ میں تو کل انسان ان حیوان ان یہ ہے صغرہ حیوان تو حد اوسط ہے نکل گیا انسان باقی رہ گیا اس کو کیا بنائیں گے موضوع اور قبرہ کے اندر قبرہ کے اندر موضوع کیا ہے حجر ہے اس کو بنائیں گے محمول نتیجہ کے اندر اور یہ ایک مجیبہ کلیہ ایک سالبہ کلیہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ کلیہ تو اسی لئے کہا بات سمجھ میں آگئی یہ ہے پہلی قسم بھئی پہلی ضرب بھئی آگے لکھئے ضرب سانی ضرب سانی سغرہ سالبہ کلیہ ہو سغرہ سالبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ کلیہ لکھ لیا سغرہ سالبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو اس کی بھی مثال لکھ لیجئے لا شیئ من الحجر بھی حیوان لا شیئ من الحجر بھی حیوان وَكُلُّ انسانٍ حیوان وَكُلُّ انسانٍ حیوان آگے نتیجہ آیا فَلَا شَيْئَا مِنَ الْحَجَرِ بھی انسانٍ لکھ لیا کیا لکھا پورا دوبارہ سن لیں لا شیئ من الحجر بھی حیوان وَكُلُّ انسانٍ حیوان نتیجہ آیا فَلَا شَيْئَا مِنَ الْحَجَرِ بھی انسانٍ آپ نے غور کیا ضرب اول اور ثانی میں ضرب ثانی اول کے برعکس ہے اول میں تھا سغرہ موجبہ کلیا اور کبرہ تھا سالبہ کلیا اور ضرب ثانی میں سغرہ جو ہے وہ سالبہ کلیا ہے اور کبرہ موجبہ کلیا ہے لہذا ہم نے صرف مقدمیں بدل دیئے ضرب اول میں جو سغرہ تھا ضرب ثانی میں اس کو کبرہ بنا دیا اور ضرب اول میں کے اندر جو کبرہ تھا اس کو ضرب ثانی میں سغرہ بنا دیا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو دیکھو دو کلیا ملائے دونوں صورتوں میں دو کلیا ملائے تو نتیجہ کیا آ رہا ہے دونوں کلیا ہیں سغرہ بھی اور کبرہ بھی ضرب اول میں بھی دونوں کلیا ضرب ثانی میں بھی دونوں کلیا تو دونوں صورتوں میں نتیجہ کلیا آ رہا ہے یہی دیکھو مطن میں بھی بتا رہے تھے لیون تیجل کلیتانی سالبتن کلیتن تاکہ دونوں کلیاء وہ سالبہ کلیاء نتیجہ دیں یہ آگے لکھئے ضرب سالس بھئی ضرب سالس بھئی صغرہ موجبہ جزئیہ صغرہ موجبہ جزئیہ اور قبرہ سالبہ کلیہ اور قبرہ سالبہ کلیہ دیکھو قبرہ کا کلیہ ہونا ضروری ہے جبکہ صغرہ جو ہے وہ کلیہ بھی آ سکتا ہے اور جزئیہ بھی ہاں البتہ دونوں میں کیفیت کا اختلاف ہونا چاہیے ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو تو ضرب سالس لکھ لے صغرہ موجبہ جزئیہ اور قبرہ سالبہ کلیہ آگے قیاس لکھیے بعض الحیوان انسان یہ دیکھو یہ موجبہ جزئیہ ہے بعض الحیوان انسان نتیجہ آیا فبعض الحیوان لیس بفرسن لکھ لیا پھر سن لیں بعض الحیوان انسان یہ دیکھو یہ صغرہ جو ہے موجبہ جزئیہ ہے اور وَلَا شَيْئَ مِنَ الْفَرَسِ بِإِنسَانِن یہ قبرہ سالبہ کلیہ ہے اور نتیجہ کیا آیا فبعض الحیوان لیس بفرسن یہ سالبہ جزئیہ نتیجہ آیا سالبہ جزئیہ اگلی ضرب لکھئے ضرب رابع بھئی ضرب رابع صغرہ سالبہ جزئیہ ہو صغرہ سالبہ جزئیہ ہو اور قبرہ موجبہ کلیہ اور قبرہ موجبہ کلیہ دیکھ لیا صغرہ سالبہ جزئیہ ہو اور قبرہ موجبہ کلیہ آگے قیاس بھی لکھ لیں بعض الحیوان لیس بی انسان بعض الحیوان لیس بی انسان بعض الحیوان لیس بی انسان وَكُلُّ نَاطِقٍ انسان یہ قبرہ ہے وَكُلُّ نَاطِقٍ انسان نتیجہ ہے آگے فبعض الحیوان لیس بی ناتق لکھ لیا پھر سن لیں بعض الحیوان لیس بی انسان یہ صغرہ ہے سالبہ جزئیہ وَكُلُّ نَاطِقٍ انسان یہ قبرہ ہے بھئی موجبہ کلیہ اور نتیجہ جو ہے فبعض الحیوان لیس بی ناتق سالبہ جزئیہ ہے بھئی تو پہلی دو سورتوں میں دونوں مقدم کلیہ تھے تو نتیجہ بھی کیا آیا کلیہ اور آخری دو سورتوں کے اندر کیفیت کے اندر مختلف تھے یعنی ایک کلیہ تھا تو ایک جزئیہ تھا تو اس صورت میں نتیجہ کیا آیا سالبہ جزئیہ توجہ ہے دونوں کلیہ تھے تو نتیجہ کلیہ سالبہ کلیہ کیونکہ اس شکل کا نتیجہ ہمیشہ کیا آتا ہے سالبہ تو دونوں جب کلیہ ہوں تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ کلیہ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک جزئیہ ہو یعنی سغرہ کیونکہ کبرا تو کلیہ ہونا چاہیے اور اگر سغرہ جو ہے جزئیہ ہو تو پھر نتیجہ کیا آئے گا سالبہ جزئیہ آئے گا اور ان سب میں آپ غور کر لینا ان سب میں آپ غور کر لینا یہ شکل سانی ہے وہ جو حد اوسط ہے وہ دونوں مقدموں کے اندر محمول کی جگہ آ رہا ہوگا اب آئیے کتاب پر کہتے ہیں لیون تیجل کلیتانی سالبتن کلیتان تاکہ دو کلیہ جو ہیں وہ نتیجہ دے دیں سالبتن کلیتان کیا نتیجہ دیں سالبہ کلیہ والمختلفتان فی الکم می ایزن اور وہ دو مقدمے جو کمیت یعنی مقدار میں بھی مختلف ہیں والمختلفتان فی الکم می ایزن اور وہ دو مقدمے جو کمیت کے اندر بھی مختلف ہیں یہ ایزن کمیت میں بھی مختلف ہیں یہ بھی کیوں لائے اس لیے کیونکہ کیفیت میں تو ہوں گئی مختلف شروع میں شرط بتلائی تھی کہ دونوں کیفیت میں دونوں مقدمیں مختلف ہونے چاہئے ایک مجبہ اور تو دوسرا سالبہ تو کیفیت میں تو تھے ہی مختلف اگر کمیت کے اندر بھی مختلف ہوں تو پھر اس صورت میں نتیجہ جو ہے سالبتن جزئیتن کیا آئے گا سالبہ جزئیت یہ معنی ہے والمختلفتان فی الکم می ایزن اور وہ دو مقدمیں جو کمیت کے اندر بھی مختلف ہوں وہ نتیجہ دیں گے سالبتن جزئیتن سالبہ جزئیت اب یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شکل اول بدیہی الانتاج ہے اس میں جو نتیجہ آیا اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں وہ بدیہی الانتاج ہے بدیہی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ باقی تینوں شکلیں جو ہیں وہ نظری ہیں بھئی نظری یعنی ان میں جو نتیجہ آئے اس کے لیے پھر باقیدہ دلیلیں دینا پڑتی ہیں کہ ہم نے جو نتیجہ نکالا یہ صحیح ہے اس کی یہ بھی دلیل ہے یہ بھی دلیل ہے اور یہ بھی دلیل ہے تو یہاں پر دیکھو یہ تین دلیلیں ذکر کریں گے تین دلیلیں بھئی تین دلیلیں ویسے چار دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں یہاں چار دلیلیں بھئی لیکن یہ تین ذکر کریں گے باقی اگلی کتابوں میں بڑی کتابوں کے حوالے کے وہاں طلبہ پڑھ لیں گے تین دلیلیں ذکر کریں گے تین دلیلیں قیاس ذکر کریں گے اور پھر اس کو ثابت کس کے ذریعے کریں گے تین دلیلوں کے ذریعے ثابت کریں گے پہلی دلیل دلیل خلف ذکر کریں گے یعنی اس میں دلیل خلف ذکر کی جاتی ہے اس شکل ثانی کے اس نتیجے کے اس بات کے لیے چار دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں دلیلِ خلف، عکسِ کبرہ، عکسِ سغرہ اور دلیلِ افتراز کتنی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں؟ چار کون کون سی؟ دلیلِ خلف، عکسِ کبرہ، عکسِ سغرہ اور دلیلِ افتراز یہ تین ذکر کریں گے دلیلِ افتراز کو یہاں ذکر نہیں کریں گے کون کون سی تین دلیلیں ہیں؟ دلیلِ خلف، عکسِ کبرہ اور عکسِ سغرہ یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بالخلفی یہ بالخلف کا تعلق ہے لینتیجہ سے تاکہ نتیجہ دیں یہ دو کلیہ اور یہ دو مختلف مقدمیں بالخلفی کس کے ذریعے دلیل خلف کے ذریعے پیچھے شکل اول میں آیا تھا لینتیجہ بزرورتی تاکہ وہ نتیجہ دیں بدیہی طور پر یقینی طور پر وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن یہاں دیکھو بالخلف کو ساتھ جوڑیں یہ جار مجرور متعلق ہے لینتیجہ سے تاکہ یہ دو کلیہ اور یہ دو مختلف فیلکم نتیجہ دیں بالخلفی کس کے ذریعے دلیل خلف کے ذریعے اوحکس الكبرہ یا کس کے ذریعے عقس کبرہ کے ذریعے عویس صغرہ یہ صغرہ کا عطف کبرہ پر ہے اور کبرہ پر لفظ عقس داخل ہے تو وہ صغرہ بھی اس کے تحت آگیا یا کس کے ذریعے عقس سغرہ کے ذریعے عقس سغرہ کے ذریعے سمت ترتیبی سمت نتیجہ تھی یہ سغرہ ترتیب نتیجہ تینوں کا عطف ہے کبرہ پر تینوں کا عطف کبرہ پر ہے اور کبرہ پر کیا داخل عقس تو گویا سب پر عقس داخل ہو رہا ہے گویا پہلی دلیل کیا دلیل خلف دوسری کیا عقس کبرہ پھر تیسری دلیل ہے عقس سغرہ اس عقس سغرہ میں یاد رکھو تین عمل کرنا پڑتے ہیں ادھر دیکھئے عقس سغرہ میں تین عمل کرنا پڑتے ہیں کیا پہلا عمل یہ کہ سغرہ کا عقس لینا پڑتا ہے دوسرا عمل یہ کہ ترتیب کا عقس کرنا پڑتا ہے ترتیب کا عقس یعنی سغرہ کو کبرہ بناتے ہیں کبرہ کو سغرہ دیکھو ترتیب کا بھی عقس کر دیا اور تیسرا یہ جو نتیجہ آتا ہے پھر اس کا بھی عقس نکالتے ہیں یہ جو تیسری دلیل ہے عقس سغرا اس میں تین عمل کرنا پڑتے ہیں کون کون سے پہلے سغرا کا عقس پھر ترتیب کا عقس ترتیب ایک سغرا ہے ایک کبرہ ہے جو پہلے ہو وہ کیا ہوتا ہے سغرا جو بعد میں ہو وہ کیا ہوتا ہے کبرہ ان کی ترتیب بدل دی کبرہ کو سغرا بنا دیا اور سغرا کو کبرہ بنا دیا یہ ترتیب کا عقس اور تیسرا نتیجے کا عقس جو نتیجہ آ جاتا ہے اس کا بھی پھر عقس نکالتے ہیں تو یہ تیسری دلیل میں کتنے عمل کرنا پڑتے ہیں تین نمبر ایک عقس سغرہ نمبر دو عقس ترتیب نمبر تین عقس نتیجہ تو دلیلیں یہی تین ذکر کریں گے تو کتنی دلیلیں یہاں ذکر کریں گے شکل ثانی کے نتیجے کے اس بات کے لیے تین نمبر ایک دلیل خلح نمبر دو عقس کبرہ نمبر تین عقس سغرہ اور اس عقس سغرہ میں کل کتنے عمل ہوتے ہیں تین کیا عمل نمبر ایک عقس سغرہ نمبر دو عقس ترتیب عقس ترتیب کا کیا مہنہ سغرہ کو کبرہ بنائیں گے اور کبرہ کو سغرہ بنائیں گے اور نمبر تین عقسی نتیجہ جو پھر نتیجہ ہے کہ اس کا بھی عقس نکالیں گے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے شرعہ پر وی قولوہ وفی السان اختلافہما عبارت مل گئی شرعہ میں قولوہ وفی السان اختلافہما ماتین کا قول جو ہے وفی السان اختلافہما ایشترت فی حاد الشکل بحسب الكیفیتی اختلاف المقدمت این فی السلب والعیجاب یعنی کہ شرط ہے اس شکل کے اندر بحسب الكیفیتی کیفیت کے اعتبار سے کیا شرط ہے اختلاف المقدمت اینی کہ دونوں مقدمیں جو ہیں یعنی سغرہ اور کبرہ مختلف ہوں فی السلب والعیجاب سلب اور عیجاب میں بھئی کیوں یہ شرط کیوں لگاتے ہیں سغرہ اور کبرہ عیجاب اور سلب میں مختلف ہونے چاہیے یہ شرط کیوں لگاتے ہیں کہتے ہیں اس لیے تاکہ یہ قسم نتیجہ دینے والی بن جائے حاصل کلام یہ بھئی کہ اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو نتیجہ میں اختلاف آئے گا کبھی نتیجہ جو ہے موجبہ چاہیے ہوگا اور کبھی نتیجہ سالبہ چاہیے ہوگا یا یوں کہیں کہیں پر حق ایجاب ہوگا اور کہیں پر حق سلب ہوگا اور نتیجہ تو ایک ہی قسم کا آ سکتا ہے جب ایک شکل بنا رہے ہیں ایک ضرب بنا رہے ہیں تو آگے اگر نتیجہ موجبہ آ رہا ہے تو جہاں جہاں بھی جس جس مادے میں بھی یہ ضرب بنائیں آپ وہاں ہمیشہ نتیجہ کیا آنا چاہیے موجبہ اور اگر آپ نتیجہ سالبہ بناتے ہیں تو جس جس ضرب کے اندر بھی یا یوں کہیں جس جس مادے کے اندر بھی آپ وہ مقدمتین لے کر آئیں نتیجہ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے سالبہ اگر سالبہ بنایا ہے تو ہر جگہ سالبہ ہونا چاہیے اگر موجبہ ہے تو ہر جگہ موجبہ ہونا چاہیے کیونکہ منطق کے قوانین کل ہی ہوتے ہیں جب ایک قانون بنایا ہے تو ہر مادے کے اندر اس کو لگنا چاہیے ایک اگر ہم سورت بنا لیتے ہیں اس کا نتیجہ یا تو ہم موجبہ رکھیں گے یا سالبہ لیکن جب ہم مختلف مادوں سے وہ مقدمیں بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہیں پر حق ایجاب ہوتا ہے اور کہیں پر حق سلب ہوتا ہے حالانکہ نتیجہ ایک جیسا رہنا چاہیے بدلنا نہیں چاہیے تو یہ حق کا بدلنا یا یوں کہو یہ جو نتیجہ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کا بدلنا مختلف مادوں کے اندر یہ دلیل ہے اس ضرب کے عقیم ہونے کی معلومہ وہ ضرب نتیجہ دینے والی نہیں مثلا ہم کہتے ہیں کل انسان حیوان و کل حیوان متحرک بالارادہ تو نتیجہ کیا ہے کل انسانین متحرکم بالارادہ تو یہ دیکھو دو کلیہ لے کر آئے اور نتیجہ کیا آیا وہ بھی ایک کلیہ آیا تو یہ ہر مادے کے اندر یہ نتیجہ آنا چاہیے جس مادے کے اندر بھی آپ یہ دو مقدمے لائیں گے نتیجہ ہمیشہ کیا آنا چاہیے موجبہ کلیہ نتیجہ کیا آیا موجبہ کلیہ تو ہر مادے کے اندر موجبہ کلیہ آنا چاہیے اور یہاں ایسا ہی ہے یہ شکل اول میں نے ذکر کی اس کے اندر آپ دنیا کا کوئی مادہ لے آئیں دو مقدمے لے آئیں دونوں موجبہ کلیہ ہوں جیسے تھا کل انسانین حیوانون وکل حیوانین متحرکم بالارادہ کوئی سے دو دنیا کے مقدمے لے آئیں جو صادق ہوں موجبہ کلیہ ہوں اور صادق ہوں تو نتیجہ ہمیشہ موجبہ کلیہ آئے گا آپ دیکھیں گے بھئی تو منطق کے قوانین اس طرح کلیہ ہوتے ہیں تو جو بھی دنیا کا مادہ لے آئیں نتیجہ ہمیشہ موجبہ کلیہ آئے گا یہ نہیں کہ کہیں پر موجبہ کلیہ آئے گا اور کہیں پر موجبہ کلیہ نہیں آئے گا اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے یہ ضرب نتیجہ دینے والی نہیں تو یہاں پر اگر یہ شرطیں پوری ہوں گی جو ہم نے شرطیں ذکر کر دیں مطن کے اندر اگر یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر ایک جیسا نتیجہ آئے گا آپ دنیا کا جو بھی مادہ لے آئیں گے اور اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو آپ خود دیکھیں گے نتیجے میں اختلاف آتا ہے کہیں پر حق جو ہے وہ ایجاب ہوگا اور پھر ویسی ہی شکل آپ دوسری بنائیں گے تو کہیں پر حق کیا ہوگا سلب ہوگا حالانکہ ایک جیسی صورت ہو تو یا تو ہمیشہ حق ایجاب ہونا چاہئے یا حق ہمیشہ سلب ہونا چاہئے جب حق ایجاب ہے تو نتیجہ بھی ہمیں کیسا چاہئے ہوگا موجبہ اور جب حق سلب ہوگا نتیجہ بھی ہمیں کیسا چاہئے ہوگا سالبہ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ایک جیسی صورت ہو کہیں آپ نتیجہ جو ہے موجبہ کو قرار دے دیں اور کہیں پر سالبہ کو قرار دے دیں نتیجہ ایک ہی آ سکتا ہے لیکن یہاں ایک بنائے تو پھر یہ ہر جگہ صادق نہیں آتا معلوم ہوا یہ شرطیں اگر پوری نہیں ہوں گی تو یہ شکل نتیجہ دینے والی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یاد رکھو جو قسم جو ضرب نتیجہ دینے والی نہ ہو اس کو عقیم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو نتیجہ دینے والی ہے اس کو کہیں گے منتج منتج نتیجہ دینے والی اور جو نتیجہ نہیں دیتی اس کو کہیں گے عقیم بھئی عقیم کا معنی ہوتا ہے بانچ بھئی وہ عورت جس کی برز وغیرہ کی وجہ سے بچوں کو اب جنب نہیں دے سکتی اس کو کیا کہتے ہیں بانج کہتے ہیں تو جیسے وہ عورت بچوں کو جنب نہیں دے سکتی اسی طرح یہ جو صورت ہے یہ بھی نتیجہ اس سے نہیں آتا اس لئے اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں عقیم تو وہ ضربیں جو نتیجہ نہیں دیتی وہ عقیم کہلاتی ہیں لہٰذا ایک جیسی صورت ہے ایک جگہ نتیجہ ہے مجبہ اور بالکل وہی صورت ہے دوسرے مادے میں تو وہاں نتیجہ کیا آ رہا ہے سالبہ یہ علامت ہے عقیم ہونے کی توجہ ہے یہ علامت ہے عقیم ہونے کی معلوم ہوا یہ ضرب نتیجہ دینے والی نہیں ہے ورنہ نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا آنا چاہیے دیکھئے بھئے کہتے ہیں وَذَالِكَ لِأَنَّهُ لَوْتَ أَلَّا فَهَادَ الشَّقْلُ مِنَ الْمُجِبَتَيْنِ اس لئے کیونکہ اگر مرقب ہو جائے یہ والی شکل مِنَ الْمُجِبَتَيْنِ دو مُجِبَةَ سے یعنی اگر آپ اختلاف کیفیت کا اعتبار نہ کریں اس کی یہ شرط نہ لگائیں بلکہ دونوں کیا لے آئیں موجیبہ یا دونوں کیا لے آئیں سالبہ اب آپ کو بتائیں گے دیکھیں دلیل دیں گے ایک مادے میں ایک نتیجہ آ رہا ہے دوسرے مادے میں دوسرا نتیجہ آ رہا ہے دونوں موجیبہ ہیں نتیجہ ایک جیسا آنا چاہیے بھئی لیکن الگ الگ آ رہا ہے دیکھئے کیونکہ اس لئے کیونکہ اگر یہ شکل مرقب ہو دو موجیبہ سے تو یحصل الاختلاف تو اختلاف حاصل ہوگا یعنی نتیجے میں اختلاف حاصل ہوگا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الصَّادِقُ فِي نَتِيجَةِ الْقِيَاسِ الْإِجَابَةَ تَارَةً اور وہ اختلاف یہ کہ کبھی کبھار جو صادق ہوگا قیاس کے نتیجے میں وہ ایجاب ہوگا کبھی کبھار قیاس کے نتیجے میں جو صادق آئے گا وہ ایجاب ہوگا اور کبھی سلب ہوگا تارتن کا معنی ہے مرتبہ مرتبہ الْإِجَابَ تَارَةً یعنی کبھی ایجاب ہوگا وَالسَّلْبَ أُخْرَى اَيْتَارَةً اُخْرَى اور دوسری مرتبہ میں کیا ہوگا سلب ہوگا ایک مرتبہ میں اجاب آئے گا تو دوسری مرتبہ میں سلب حالانکہ دونوں موجبہ ہیں جب دونوں موجبہ ہیں نتیجہ ہمیشہ کیا آنا چاہیے موجبہ تو کبھی موجبہ آتا ہے لیکن کبھی سالبہ آ جاتا ہے معلوم ہوا یہ ضرب عقیم ہے کیوں عقیم کیوں ہے کیونکہ ہم نے اس میں اختلاف کیفیت کا اعتبار نہیں کیا دونوں موجبہ ہم لے آئے تھے پھر دیکھئے ترجمہ کہتا ہے اور وہ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھار وہ جو صادق آتا ہے قیاس کے نتیجے میں وہ کبھی ایجاب ہوتا ہے اور کبھی کبھار وہ صلب ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں یہ قیاس بنا رہے یہ ہے صغرہ وَكُلُّنَّa bedroom ör دونوں موجبہ رکھے وہ شرط کے کہتے ہیں دیکھو شرط کے بغیر ہم لائیں گے تو نتیجہ سہینی آئے گا دونوں موجبہ ہیں کلوں انسان انہیوان یہ موجبہ کلیا اور کلوں ناتق انہیوان یہ بھی کیا ہے موجبہ کلیا اور دونوں میں دیکھو حد عصت کہاں پر آ رہا ہے کون سا جز مقرر ہے حیوان مقرر ہے اور یہ دونوں میں محمول کی جگہ ہے تو یہ شکل سانی ہے تو حق کیا ہے یہاں پر مجھے بتائیے حیوان کو نکال دو اور کلوں انسانوں ناتق کو ملاؤ تو کیا نتیجہ کیا حق کیا ہے ہر انسان ناتق ہے یا ہر انسان ناتق نہیں ہے حق دیکھو واقعے کو دیکھو واقعے میں ہر انسان ناتق ہے یا نہیں ہر انسان ناتق ہے تو نتیجہ گویا یہاں کیا ہے نتیجہ کیا ہے یعنی جو حق ہے یہاں ایجاب ہے حق کیا ہے دونوں مجیبہ ہیں نتیجہ بھی کیا ہونا چاہیے مجیبہ کیونکہ حق کیا ہے یہاں ایجاب دوسری صورت ہم بنائیں گے دونوں مجیبہ کلیاں ہوں گے اور نتیجہ کیا آنا چاہیے مجیبہ آنا چاہیے لیکن وہاں حق سلب ہوگا حق کیا ہوگا سلب ہوگا تو کہتے ہیں کان الحق الاجابہ تو حق جو ہے یہاں پر ایجاب ہے کیونکہ ہر انسان ناتق ہے وَلَوْ بَدَّلْنَا الْقُبْرَىٰ اور اگر ہم کبرا کو تبدیل کر دیں بِقَوْ لِنَا اپنے اس قول کے ساتھ کُلُّ فَرَسِنْ حَيْوَانُنْ ہر فَرَسْ حَيْوَانُ ہے پھر وہی قیاس بناو سُغْرَىٰ وہی بَلَلَو کُلُّ انسانِنْ هَيْوَانُنْ اور کُبْرَہ یہ لے لو کُلُّ فَرَسْهِنْ ہَهْوَانُنْ جی دونوں کیا ہیں موجبہ نتیجہ کیا ہرنا چاہیے موجبہ کُلُّ انسانِ فَرَسْنْ حَلaneously حق کیا ہے کُلُّ انسانِ فَرَسْنْ ہے یا ہر انسان سے فَرَسْ کی نفی ہے حق میں حق واقع میں حق کیا ہے ہر انسان سے فَرَسْ کی نفی ہونی چاہیے بھئی تو کان الحق و سلبہ تو اس صورت میں جو حق ہوگا وہ سلب ہے حق کیا ہے سلب ہے تو ایک صورت میں حق ہے ایجاب اور ایک صورت میں حق کیا ہے سلب ہے حالانکہ یہ منطق کے قوانین کلی ہوتے ہیں نتیجہ ہر مرتبہ ایک جیسا آنا چاہیے اگر موجبہ نتیجہ ہے تو ہر جگہ موجبہ ہی آنا چاہیے اور اگر سالبہ ہے تو ہر جگہ سالبہ ہی آنا چاہیے لیکن یہاں پر حق ایک صورت میں کیا ہے ایجاب اور حق ایک صورت میں کیا ہے سلب ہے حالانکہ دونوں موجبہ ہیں دونوں کیا ہیں تو نتیجہ تو موجبہ آنا چاہیے اور موجبہ ہم بنائیں گے تو وہ حق کے مطابق ہوگا نتیجہ کیا آنا چاہیے موجبہ بناو نتیجہ تو یہ آنا چاہیے لیکن حق تو کیا ہے سلب ہے کہ لا شیعہ من الانسانی بی فرسن حق ہے تو معلوم ہوا یہ ضرب نتیجہ دینے والی نہیں بعض صورتوں میں یہاں یہی دونوں موجبہ رکھیں تو کبھی ہمیں ایجاب چاہیے ہوگا اور کبھی ہمیں سلب چاہیے ہوگا حالانکہ نتیجہ ایک آ سکتا ہے موجبہ ہے تو ہر جگہ موجبہ آنا چاہیے سالبہ ہے تو ہر جگہ سالبہ ہونا چاہیے اور کہتے ہیں اسی طرح حال ہے اگر یہ شکل مرکب ہو من سالبہ تینی دونوں دو سالبوں سے یعنی دونوں مقدمے اگر سالبہ رکھو ان میں اختلاف کیفیت کا خیال نہ رکھو دونوں سالبہ ہوں تو بھی اسی طرح ہوگا جیسے ہمارا یہ قول میری کتاب میں یہ کتابت صحیح نہیں ہے اس کو درست کر لیں اگر آپ کی کتابوں میں بھی صحیح نہ ہو جیسے ہمارا یہ قول دیکھو دو سالبہ لے آئے کیفیت کے اختلاف نہیں کیا تو نتیجہ ٹھیک نہیں آئے گا کوئی انسان حجر نہیں اور کوئی ناتق حجر نہیں تو حق کیا ہے بھئی حد عصد کیا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ حجر ہے اور نتیجہ کا موضوع کیا ہونا چاہیے سغرہ کیا ہے سغرہ کیا موضوع دیکھیں انسان اور کبرہ کا موضوع وہ محمول ہونا چاہیے تو الانسان ناتقن الانسان تو الانسان ناتقن حق ہے یا الانسان لیسا بھی ناتقن حق ہے تو حق ایجاب ہے یہاں پر حق کیا ہے لیکن دونوں سالبہ ہیں تو نتیجہ کیا آنا چاہیے سالبہ آنا چاہیے تو کان الحق الایجابہ تو حق یہاں پر ایجاب ہوگا اور اگر اچھا چلو اگر یہاں ایجاب ہے ہر جگہ ایجاب ہوتا پھر بھی باق تھی لیکن باقی جگہ ایجاب نہیں اب دیکھو دوسری مثال دیں گے وَلَوْ قُلْتَ اور اگر آپ یوں کہتے لَا شَيْعَ مِنَ الْفَرَسِ بِحَجَرِنَ نیچے لکھا ہوا ہے اَيْ بَدَلَ الْكُبْرَى کس کی جگہ پر یوں کہتے کبرہ صرف کبرہ بدل دو پچھلی مثال میں سغرہ وہی رکھو لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِنَ سغرہ یہی کبرہ کیا لے آؤ لَا شَيْعَ مِنَ الْفَرَسِ بِحَجَرِنَ جی سغرہ کا موضوع کیا انسان کبرہ کا موضوع کیا فرس ان کو جوڑو کلو انسان فرس یا اللہ شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَرَسِنَ ایجاب حق ہے یا سلب حق ہے یہاں سلب حق ہے پہلے میں وہی صورت تھی ایجاب حق تھا اب وہاں وہی صورت ہے تو سلب حق ہے اور نتیجہ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ نتیجہ یا موجیبہ آئے گا یا نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا سالبہ آئے گا لیکن یہاں کبھی ایجاب چاہیے اور کبھی سلب چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا منطق کے قوانین کلی ہوتے ہیں ہر جگہ ایک ہی نتیجہ چاہیے بھئی تو اس صورت میں کان الحق سلبہ تو حق جو ہے وہ سلب ہوگا والاختلاف دلیل عدم الانتاج اور یہ نتیجوں کا مختلف ہونا یہ عدم انتاج کی دلیل ہے کہ یہ ولی ذرب جو ہے نتیجہ دینے والی نہیں فَإِنَّ النَّتِيجَة هُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ الْلَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ اس لئے کیونکہ نتیجہ جو ہوتا ہے وہ دوسرا قول ہوتا ہے جو دو مقدموں کے ساتھ لازم ہوتا ہے نتیجہ وہ قول آخر ہے قیاس کی کیا تعریف کی تھی کہ اس مرقب کو مانیں گے تو اس کے ساتھ ایک اور قول بھی لازم ہے یعنی نتیجہ وہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنَّ النَّتِيجَةَ هُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ الَّذِي يَلْزَمُ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ اس لئے کیونکہ نتیجہ جو ہے وہ دوسرا قول ہوتا ہے جو ان مقدمتیں کے ساتھ لازم ہوتا ہے فَلَوْ كَانَ اللَّازِمُ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ الْمُجِبَتَا اگر وہ جو لازم ہے دو مقدموں سے وہ موجبہ ہے وہ کیا ہے یعنی نتیجہ اگر موجبہ ہے لَمَا كَانَ الْحَقُ فِي بَعْزِ الْمَوَادِ هُوَ السَّالِبَتَا تو ایسا نہیں کہ حق جو ہے بعض جگوں پر وہ سالبہ ہو بعض مواد میں حق کیا ہو سالبہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے وَلَوْ كَانَ اللَّازِمُ مِنْهُمَ السَّالِبَتَا اور اگر ان دو مقدموں سے جو نتیجہ لازم آ رہا ہے وہ سالبہ ہے لَمَا صَدَقَ فِي بَعْزِ الْمَوَادِ الْمُوْجِبَتُ تو صادق نہیں آنا چاہیے بعض مواد میں موجبہ بعض مواد میں بھئے وہ جو دو مقدمیں بنائیں ان کے ساتھ ایک نتیجہ لازم ہوتا ہے اور نتیجہ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہے کہا یا موجبہ یا سالبہ اگر نتیجہ موجبہ آتا ہے تو تمام مادوں کے اندر نتیجہ موجبہ ہی حق ہونا چاہیے یعنی کہ بعض جگہ موجبہ حق ہے اور بعض جگہ موجبہ حق نہیں اور اگر نتیجہ جو ہے وہ سالبہ ہے تو تمام مادوں کے اندر نتیجہ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے سالبہ ہونا چاہیے کہیں پر موجبہ حق نہیں ہونا چاہیے پھر ترجمہ دیکھ لیں فَلَوْ كَانَ الْلَازِمُ مِنَ الْمُقَدِمَتَيْنِ الْمُجِبَتَ اگر وہ جو لازم ہے دو مقدموں کے ساتھ وہ موجبہ ہے تو لما کان الحق فی باز المواد ہوا سالبتا تو بعض مادوں کے اندر حق جو ہے وہ سالبہ نہ ہوتا وَلَوْ كَانَ الْلَازِمُ مِنْهُمَسْسَالِبَتَ اور اگر ان دو مقدموں کے ساتھ جو ہے وہ سالبہ لازم ہوتا ہے تو لما صدقہ فی باز ان مواد دل موجبتو تو بعض مادوں کے اندر موجبہ صادق نہ ہوتا تو دیکھا بعض مادوں میں موجبہ ہے بعض مادوں میں حق سالبہ ہے معلوم ہوا اگر دونوں موجبہ ہوں دونوں مقدمے یا دونوں سالبہ ہوں تو پھر یہ ضرب منتج نہیں قولہو کلیت القبرہ ماتن کا قول کلیت القبرہ ایوش طرط فی شکل سانی بحسب الکم کلیت القبرہ شرط ہے شکل سانی کے اندر کمیت کے اعتبار سے قبرہ کا کلیہ ہونا اس لئے کیونکہ قبرہ کے جزئیہ ہوتے وقت وہ اختلاف حاصل ہوتا ہے قبرہ کو ہم جزئیہ رکھتے ہیں اور ہم نے کئی کوششیں کی نتیجے نکالے تو اختلاف آتا ہے قبرہ کو کیا رکھا جزئیہ شرط تو کیا ہے قبرہ کیا ہونا چاہیے کلیہ یہ شرط ہم نے اس لئے لگائی کیونکہ ہم نے جزئیہ کے در یہ کوشش کی قبرہ کو جزئیہ رکھا اور نتیجہ نکالا تو کبھی بالکل ایک جیسی صورت ہوتی ہے اور وہاں مجیبہ نتیجہ آتا ہے اور کبھی سالبہ آتا ہے اگر مجیبہ آتا ہے تو ہر جگہ مجیبہ آنا چاہیے اور اگر سالبہ آتا ہے ہر جگہ سالبہ آنا چاہیے لیکن نتیجے میں اختلاف ہے یا یوں کہ حق میں وہاں اختلاف ہوتا ہے اور اس میں اختلاف ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ ضربیں جن میں کبرا کلیہ نہ ہو وہ عقیم ہیں وہ ضربیں جن میں کبرا کلیہ نہ ہو وہ ضربیں کیا ہیں عقیم کیونکہ ان کے نتیجے میں اختلاف آتا ہے اور اختلاف دلیل ہے عقیم ہونے کی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کبرا کے جزئیہ ہوتے وقت جو ہے وہ نتیجے میں اختلاف حاصل ہوتا ہے کہ قولینا جیسے ہمارا یہ قول کلو انسان ناتقن ہر انسان ناتق ہے یہ صغرہ وبعض الحیوان لیسا بھی ناتقن یہ کبرا ہے لیکن جزئیہ بنا دیا کان الحق الایجابہ تو حق کیا ہے ایجابہ مجھے بتائیے کلو انسان ناتقن وبعض الحیوان لیسا بھی ناتقن حد اوسط کیا ہے ناتق اور نتیجے کا موضوع کیا ہونا چاہیے صغرہ کا موضوع دیکھو انسان اور نتیجے کا محمول کیا ہونا چاہیے حیوان کبرا کا موضوع دیکھیں نا کبرا کا تو اب مجھے بتائیے انسان اور حیوان نتیجہ جزئیہ آئے گا کیا آئے گا تو باز الانسانی حیوان باز الانسانی حیوان تو حق ایجاب ہے باز الانسانی حیوان باز انسان کیا ہیں بھئی باقی باز کی تو میں نے بات نہیں کی لیکن باز کی میں نے بات کی ہے کہ وہ باز انسان کیا ہیں حیوان ہیں اور یہ صادق ہے کاظیب ہے صادق ہے باقی باز کے بارے میں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ انسان نہیں ہیں تو آپ نے مفہوم مخالف نہیں لینا تو ہاں میں نے باز انسانوں کی بات کی ہے اور یہ نتیجہ صادق ہے اور ایجاب ہے یا سلب ہے ایجاب ہے تو کہتے ہیں تو کان الحق الاجابہ تو حق یہاں پر ایجاب ہے دیکھو کہ بعض انسان حیوان ہیں تو دیکھا حق یہاں پر ایجاب ہے حالانکہ دونوں مقدموں میں سے ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے اور موجبہ اور سالبہ جب ملے تو نتیجہ کیا آنا چاہیے سالبہ لیکن حق کیا ہے ایجاب اب دیکھنا ایک مقدمہ بدلیں گے کہتے ہیں ولو قلنا بعض الساحلی لیسا بناتقن اگر ہم یہ کہہ دیں بعض الساحلی لیسا بناتقن بھئی یہ کبرہ کی جگہ اس کو لے آو سغرہ وہی رکھو کلو انسان ناتقن اور کبرہ بعض الساحلی لیسا بناتقن ناتق حد عوصت ہے دونوں میں گر گیا نتیجہ کا موضوع سغرہ کا موضوع لیں کیا ہے انسان اور نتیجہ کا محمول وہ کبرہ کا موضوع لیں کیا ساحل ساحل کا معنی ہن ہن آنے والا وہ گھوڑے کی جو مخصوص آواز ہے اب مجھے بتائیے تو کیا ہے گا نتیجہ ایک کلیہ ہے تو ایک جزیہ نتیجہ کیا ہے گا جزیہ اور ایک مجبہ ہے ایک سالبہ نتیجہ کیا نا چاہیے سالبہ تو بنائیے بعض الانسانی لیسا بی ساحلن تو یہاں دیکھو حق کیا ہے سلب ہے حق کیا ہے سلب ہے اور یہ بیعین ہی وہ جو پہلی سورت بنائے یہ بھی اسی جیسی ہے وہاں حق تھا ایجاب اور یہاں حق ہے سلب بھئی تو یہ اختلاف یہ معلوم ہوا کہ اگر کبرہ کلیہ نہیں ہوگا تو بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا بھئی یہ اختلاف بتلاتا ہے نتیجے کے مختلف ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ضرب عقیم ہے یہ نتیجہ دینے والی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قُلْنَا بَعْضُ السَّاحِلِ لَيْسَ بِنَاتِقٍ اگر کبرہ کی جگہ ہم یہ کہہ دیں کہ بَعْضُ السَّاحِلِ لَيْسَ بِنَاتِقٍ کَانَ الْحَقُ السَّلْبَ تو حق جو ہے وہ سلب ہوگا اور نتیجہ ایک آنا چاہیے اگر ایک جگہ سالبہ ہے تو ہر جگہ سالبہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں کہ بعض جگہ مجیبہ ہو بئی تو لہذا کلیت کبرہ کی شرط بھی ضروری ہے قَوْلُهُ مَعَ دَوَامِ السُّغْرَا اَيُشْتَرَتُ فِي هَادَ الشَّكْلِ بِحَسَبِ الْجِهَةِ اَمْرَانِ شرط ہے اس شکل میں جہت کے اعتبار سے دو چیزیں کتنی چیزیں شرط ہیں دو الْاوَلُ أَحَدُ الْأَمْرَانِ پہلی شرط کیا ہے دو چیزوں میں سے کوئی ایک دو چیزوں میں سے کوئی ایک اِمَّا اَيْسْتُقَدْ دَوَامُ عَلَى السُّغْرَا یا تو دوام صادق ہے کس پر سغرہ پر کیا مانت دوام صادق ہے سغرہ پر اَيْتَكُونَ دَائِمَةً اَوْ ضَرُورِيَةً یعنی وہ کیا ہونا چاہیے دائمہ یا ضروریہ ہونا چاہیے وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْكُبْرَى مِنَ الْقَضَایَ السِّتِّ اللَّتِي تَنْعَكِسُ سَوَالِبُهَا السِّتُ یہ ستہ کس کو کہتے ہیں چھے کو وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْكُبْرَى یا جو کبرا ہے وہ ہونا چاہیے مِنَ الْقَضَایَ السِّتِّ ان چھے قضیوں میں سے اللَّتِي تَنْعَكِسُ سَوَالِبُهَا کہ جن کے سالبوں کا عکس آتا ہے جن کے سالبہ مناکس ہوتے ہیں ان چھے میں سے کبرا ہونا چاہیے لَا مِنَ التِّسْعِلَّتِي لَا تَنْعَكِسُ ان نو موجہوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کبرا کو اللَّتِي لَا تَنْعَكِسُ سَوَالِبُهَا جن کے سالبوں کا عکس نہیں آتا اور وہ چھے کون سے ہیں دائمتان، عامتان اور خاصتان دائمتان سے کیا مراد دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ عامتان سے مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ اور خاصتان سے مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کہتے ہیں وَالثانی ائذن دوسری شرط جو ہے اَيْذَنْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وہ بھی دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے وَهُوَا اور وہ یہ کہ اَنَّ الْمُمْكِنَةَ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي هَذَا شَكْلِ إِلَّا مَعَا الزَّرُورِيَّةِ کہ ممکنہ جو ہے وہ جہت استعمال نہیں ہوتی اس شکل میں إِلَّا مَعَا الزَّرُورِيَّةِ مگر کس کے ساتھ ضروریہ کے ساتھ یعنی ممکنہ کے ساتھ ہمیشہ کیا آئے گا ضروریہ آئے گا سواء ان قانتی ضروریہ تو صغرہ او قبرہ برابر ہے کہ وہ ضروریہ صغرہ ہو یا قبرہ اَو مَعَا قُبرہ اَو مَعَا قُبرہ مشروطتٍ عامتٍ یا وہ ممکنہ کس کے ساتھ آئے دیکھو یہ مَعَا قُبرہ اس کا عطف ہے اسی سطر کے شروع میں ہے مَعَا الزَّرُورِيَّةِ پر کہ عبارت کیا بن گئی کہ ممکنہ استعمال نہیں ہوتا اس شکل میں مگر ضروریہ کے ساتھ یا اَو مَعَا قُبرہ مشروطتٍ عامتٍ اَو خاصتٍ یا قُبرہ مشروطہ عاما یا قُبرہ مشروطہ خاصہ کے ساتھ وَحَاصِلُهُ حاصل یہ ہے کہ اَنَّ الْمُمْكِنَتَ اِن قَانَتْ صُغْرَ کہ ممکنہ اگر وہ صُغْرَ ہے تو قَانَتِ الْقُبرہ ضروریتًا اَو مشروطتًا عامتًا اَو خاصتًا تو قُبرہ جو ہے وہ ضروریہ ہوگا یا مشروطہ عامہ ہوگا یا خاصہ ہوگا وَإِن قَانَتْ قُبرہ قَانَتْ کے اندر ضمیر ممکنہ کو راجے ہے اور اگر وہ ممکنہ قُبرہ ہے تو قَانَتِ صُغْرَ ضروریتًا لَا غَيْرُ تو صُغْرَ ضروریہ ہوگا لَا غَيْرُ اس کے علاوہ نہیں وَدَلِيلُ الشَّرْطَئِنِ اور دونوں شرطوں کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ لَوْ لَا هُمَا کہ اگر یہ دو شرطیں نہیں ہوں گی لَزِمَ الْإِخْتِلَافُ تو پھر نتیجے میں اختلاف آئے گا کبھی نتیجہ ایک آئے گا کبھی نتیجہ دوسرا آئے گا ایک مادے میں ایک آئے گا نتیجہ تو دوسرے مادے میں دوسرا نتیجہ آئے گا وَالتَفْصِيلُ لَا يُنَاسِبُ هَازَ الْمُخْتَصَرَ اور تفصیل جو ہے اس کی اس مختصر کتاب کے مناسب نہیں اس مختصر رسالے کے مناسب نہیں ہے بھئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی قَوْلُهُ لِيُنْتِجَ الْكُلِّيَتَانِ مَاتِن کا قَوْلِيُنْتِجَ الْكُلِّيَتَانِ اَزَّرُوبُ الْمُنْتِجَةُ فِي هَادَ الشَّكْلِ اَيْزًا اَرْبَعَةٌ وہ ضربیں جو نتیجہ دیتی ہیں اس شکل میں ایزًا اربعَةٌ وہ بھی چار ہیں شکل اول میں بھی کتنی تھی چار اس میں بھی چار ہیں حاصلت من ضرب القبر الموجبت القلیت فِي الصُغْرَيَنِ سَالِبَتَيْنِ الْكُلِّيَتِ وَالْجُزْئِيَتِ جو حاصل ہوتی ہیں ضرب دینے سے کس کو القبر الموجبت القلیت قبرہ کیا ہو موجبہ قلیہ ہو فِي الصُغْرَيَنِ سَالِبَتَيْنِ ان دو صغروں میں جو صالبتین ہیں القلیت والجُزئیت ان میں سے ایک قلیہ ہے اور ایک جُزئیہ وَزَرْبِ الْكُبْرَ سَالِبَتِ الْكُلِّيَتِ فِي الصُغْرَيَنِ ادھر دیکھئے بھئے یہ چاہتے ہیں کہ چار ضربیں ہیں نتیجہ دینے والی ان شرطوں کا لحاظ رکھنا ہے شرط کیا تھی کہ قیفیت میں دونوں مختلف ہوں صغرہ موجبہ تو قبرہ سالبہ اور اگر صغرہ سالبہ تو قبرہ موجبہ ہونا چاہیے اور دوسری شرط کیا تھی قبرہ ہمیشہ قلیہ ہونا چاہیے لہذا معلوم ہوا قبرہ میں چار احتمال تھے کون سے موجبہ قلیہ اور موجبہ جُزئیہ سالبہ قلیہ اور سالبہ جُزئیہ تو ان میں سے صرف قلیہ والی دو صورتیں رہ گئیں جُزئیہ والی صورتیں نکل گئیں تو قبرہ میں صرف دو صورتیں یا وہ موجبہ قلیہ ہوگا یا سالبہ قلیہ تو قبرہ میں صرف دو صورتیں ہیں یا وہ موجبہ قلیہ ہوگا یا سالبہ قلیہ قبرہ جُزئیہ نہیں آسکتا اور صغرہ میں صغرہ قلیہ بھی آسکتا ہے اور جُزئیہ بھی موجیبہ بھی آ سکتا ہے اور سالبہ بھی توجہ ہے ادھر دیکھئے کبرا میں کتنی صورتیں صرف دو یا وہ موجیبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ توجہ ہے اور صغرہ موجیبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی اور کلیہ بھی اور جزیہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کیفیت رب بار قرار رکھنا ہے اختلاف کیفیت لہٰذا کبرا اگر موجیبہ کلیہ ہو توجہ ہے کبرا کی بات کر رہا ہوں کبرا اگر کیا ہو موجیبہ کلیہ ہو جب یہ موجیبہ کلیہ ہے تو صغرہ ہمیشہ سالبہ ہی آ سکتا ہے توجہ ہے اور صغرہ کے سالبہ ہونے میں پھر وہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جزیہ بھی نہیں توجہ نہیں توجہ کبرا میں کتنی صورتیں ہیں دو یا وہ یا موجیبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ان میں سے صرف ایک لے لو کبرا دیکھو کبرا کیا ہے اس میں دوی صورتیں یا وہ موجیبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ پہلے طرف ایک صورت پکڑو کبرا ہو موجیبہ کلیہ ہو جب یہ موجیبہ ہے تو صغرہ کے اندر چار صورتیں بنتی تھیں چار میں سے موجیبہ والی صورتیں نکل گئیں کیونکہ کبرا جب موجیبہ ہے تو صغرہ کو کیا ہونا چاہیے سالبہ ہونا چاہیے تو صغرہ کی دو صورتیں اس کے ساتھ ملیں گی کبرا کیا موجبہ کلیہ اور سغرہ کیا ہو سکتا ہے سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ جزیہ بھی کلیہ ہوگا تو دو کلیہ مل کر نتیجہ کیا آئے گا کلیہ اور جزیہ کے ساتھ ملے گا تو نتیجہ کیا آئے گا جزیہ آئے گا بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے کہ یہ ضربیں حاصل ہوں گی من ضرب القبر الموجبت القلیتی فی السغرہین سالبتینی جب ضرب دیں گے وہ قبرہ جو موجبہ کلیہ ہے اس کو فی السغرہین سالبتینی کس میں ضرب دیں گے جب یہ قبرہ موجبہ ہے تو وہ دو سغرہ کیا ہوں گے سالبتین ہوں گے اور سالبتین کون سے ہوں گے القلیتی والجزیہتی یعنی ایک قلیہ ہوگا اور ایک جزیہ ان کے ساتھ جب اس قبرہ موجبہ قلیہ کو ضرب دیں گے تو دو ضربیں آ جائیں گی تو دو ضربیں آ گئیں وَزَرْبِ الْقُبْرَةِ سَالِبَةِ الْقُلِّيَةِ اور دوسری صورت کیا ہے کہ قبرہ کیا ہو سالبہ قلیہ اس کو ضرب دیں جب قبرہ سالبہ قلیہ ہے تو سغرہ کیا ہوگا موجبہ ہوگا اور پھر وہ موجبہ قلیہ بھی ہو سکتا ہے اور موجبہ جزیہ بھی تو دو ضربیں اس سے حاصل ہو گئیں توجہ ہے قبرہ کو کیا رکھا موجبہ قلیہ تو سغرہ سالبہ قلیہ بھی ہو سکتا ہے سالبہ جزیہ بھی تو دو ضربیں یہ ہو گئیں اور اگر قبرہ کیا ہو سالبہ کلیہ تو سغرا کیا ہو سکتا ہے موجبہ کلیہ بھی اور موجبہ جزیہ بھی تو دو ضربیں یہ ہو گئیں تو کل کتنی ضربیں ہو گئیں چار ضربیں ہو گئیں بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے تو پھر دیکھ رہے ہیں ترجمہ اَذُّرُوبُ الْمُنْتِجَةُ فِي هَادَ الشَّكْلِ اَيْزًا اَرْبَعَةٌ کہ وہ ضربیں جو نتیجہ دینے والی ہیں اس شکل میں وہ بھی چار ہیں حاصلت جو وہ چار ضربیں حاصل ہوتی ہیں کبرا موجبہ کلیہ کو ضرب دینے سے فِي الصُغْرَ يَنِ الصَّالِبَ تَيْنِ ان دو صغروں میں جو صالبہ ہوں الْقُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وہ دو صغرہ ان میں سے ایک کلیہ ہوگا اور ایک جزیہ ہوگا وَذَرْبِ الْقُبْرَ صَالِبَ تِلْقُلِّيَّةِ فِي الصُغْرَ يَنِ الْمُوجِبَ تَيْنِ اور ضرب دینے سے کبرا جب صالبہ کلیہ ہو اس کو ضرب دینے سے فِي الصُغْرَ يَنِ اُن دو صغروں میں الْمُوجِبَ تَيْنِ جو موجبہ ہیں فَذَرْبُ الْاوَّلُ تو پہلی ضرب جو ہے پہلی قسم جو ہے وَالْمُرَكَّبُ مِنَ الْقُلِّيَّةِنِ وہ مرقب ہے دو کلیتین سے یعنی کبرا بھی کلیہ اور صغرا بھی کلیہ وَالصُغْرَ مُوجِبَ تُن اور اس میں صغرا جو ہے وہ موجبہ ہے نَحْوُ كُلُّ جَعْبَ وَلَا شَيْعَ مِنْ آَبَ کُلُّ جَعْبَ یہ صغرا کیا ہے کلیہ ہے اور موجبہ ہے اور کبرا کیا ہے وَلَا شَيْعَ مِنْ آَبَ دیکھو سالبہ کلیہ کیونکہ کیفیت میں اختلاف ضروری ہے ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ جب دونوں کلیہ ہیں نتیجہ بھی کیا آئے گا ادھر دیکھئے جب دونوں کلیہ ہیں نتیجہ کیا آئے گا کلیہ اور ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ اب نتیجہ بنا میں نکالیے حد احصد کیا ہے بہ حد احصد کیا ہے بہ تو نتیجہ کا موضوع کس کو بناو صغرا کیا ہے کل جعبہ یہ ہے صغرا ادھر سے نتیجہ کا موضوع لے لیں اور کبرا میں سے نتیجہ کا محمول لے لیں جو دونوں میں مقرر ہے وہ حد احصد ہے اس کو گرا دیں تو بہ حد احصد ہے گرا دیا اور جا نتیجہ کا موضوع اور ا یہ نتیجہ کا محمول اور کیا بنانا ہے دونوں کلیہ ہیں تو نتیجہ کلیہ اور دونوں میں سے ایک سالبہ ہے تو نتیجہ سالبہ تو کیا ہے گا نتیجہ سالبہ کلیہ بنائیے بھائی لا شئی امین جاہہ بات جو ہے وہ تو حد احصد ہے وہ گر جائے گا لا شئی امین جاہہ نتیجہ سمجھ میں آیا آگے دیکھئے وَالزَرْبُ السَّانِي اور دوسری قسم جو ہے وَالْمُرَقَبُ مِنْ كُلِّيَّتَيْنِ جو مرکب ہے دو کلیتیں سے وَالصُغْرَا سَالِبَتُنْ یہ الیفلام ہونا چاہیے سغرہ پر وَالصُغْرَا سَالِبَتُنْ اس حال میں کہ سغرہ سالبہ ہے نَحْوُ لَا شَيْءَ مِنْ جَعْبَ وَكُلُّ عَبَ جی دیکھو سغرہ ہے سالبہ کلیہ اور قبرہ ہے موجبہ کلیہ دونوں کلیہ ہیں نتیجہ بھی کیا آئے گا کلیہ اور ایک موجبہ ایک سالبہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ بنائیے سالبہ کلیہ حد احصد کیا ہے با ہے مقرر ہے دونوں میں وہ اس کو گرا دیں اور نتیجہ کا موضوع کہاں سے لینا ہے سغرہ سے اور نتیجہ کا محمول کہاں سے لینا ہے کبرہ سے بنائیے سالبہ کلیہ شاہ باش لاشی امین جاہ پہلے بھی کیا نتیجہ تھا لاشی امین جاہ اب بھی کیا نتیجہ ہے لاشی امین جاہ تو دیکھا دو صورتوں میں سالبہ کلیہ نتیجہ آ رہا ہے اور اگلی دو صورتوں میں نتیجہ سالبہ جزی آئے گا تو کہتے ہیں وَالْنَتِيجَةُ مِنْهُمَا سَالِبَةٌ کلیتٌ اور نتیجہ ان دونوں صورتوں میں یعنی ان دونوں ضربوں سے جو ہے وہ سالبہ کلیہ ہوگا نَحُو اللَّا شَيْعَمِن جَعَا جیسے کہ لاشی امین جاہ یہ نتیجہ آئے گا وَإِلَيْهِمَا اَشَارَ الْمُسَنِّفُ اور اسی کی طرف اشارہ کیا مُسَنِّف نے بِقَوْلِهِ اپنے قول لِيُنْتِيجَ الْكُلِّيَّةَنِ سَالِبَةً کلیتًا تاکہ دو کلیہ جو ہیں وہ سالبہ کلیہ نتیجہ دیں اس کی طرف اشارہ کیا وَالْظَرْبُ السَّالِسُ تیسری زرب وَالْمُرَقَبُ مِنْ سُغْرَا مُجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ وَقُبْرَا سَالِبَةٍ کلیتٍ وہ مرقب ہے سغرہ مُجِبَةٍ جُزِيَةٍ اور قُبْرَا سَالِبَةٍ کلیہ سے نَحُو بَعْزُ جَعْبَةً یہ دیکھو سغرہ ہے اور مُجِبَةٍ اور جُزِيَةٍ وَلَا شَيْعَ مِنْ آَبَةً جی نتیجہ ایک جُزِيَةٍ ہے ایک کلیہ نتیجہ کیا آئے گا جُزِيَةٍ اور ایک مُجِبَةٍ ہے ایک سالِبَةٍ نتیجہ کیا آئے گا سالِبَةٍ تو سالِبَةٍ جُزِيَةٍ نتیجہ بناو بھئی حدِ عوصت کیا ہے کیا حرف دونوں میں مقرر ہے کون سا حرف مقرر ہے دونوں میں بَا تو بَا یہ حدِ عوصت ہے اور نتیجے کا موضوع محمول کہاں سے لینا ہے سغرہ سے اور محمول کہاں سے لینا ہے کبرہ سے بنایئے بھئی سالِبَةٍ جُزِيَةٍ بنایئے سالِبَةٍ جُزِيَةٍ ہاں شابش بَعْزُ جَا لَيْسَا یہ بات تو دونوں میں آ رہا ہے یہ حدِ عوصت ہے بَعْزُ جَا لَيْسَا وَالظَرْبُ الرَّابِعُ اور چوتھی ضرب جو ہے وَالْمُرَكَّبُ مِنْ سُغْرَةِ سَالِبَةٍ جُزِيَّةٍ وَكُبْرَةٍ مُجِبَةٍ قُلِّيَّةٍ وہ مراقب ہے سغرہ سالِبَةٍ جُزِيَةٍ اور قُبْرَةٍ مُجِبَةٍ قُلِّيَةٍ نَحْو بَعْزُ جَا لَيْسَ بَعْ وَكُلُّ عَبَعْ بھئے دیکھئے بھئے بَعْزُ جَا لَيْسَ بَعْ کلیہ ہے جزیہ ہے جزیہ ہے موجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے تو یہ سالبہ جزیہ سغرہ آ گیا وَكُلُّعَبَ یہ کلیہ ہے کبرا اور موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ ہے بھئی اچھا اب نتیجہ نکالتے ہیں نتیجہ بھئی ایک سالبہ ہے ایک موجبہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ ایک جزیہ ہے ایک کلیہ نتیجہ کیا آئے گا جزیہ تو سالبہ جزیہ نتیجہ نکالیے حد اوسط کیا ہے بَ اچھا موضوع کیا لیں گے جَ اور محمول کیا ہوگا اب سالبہ جزیہ بنایے بَعْزُ جَ لَيْسَ اَ دیکھا اس میں بھی کیا نتیجہ آیا تھا بَعْزُ جَ لَيْسَ اَ تو کہتے ہیں نتیجہ منہما سالبت جزئیت اور نتیجہ ان دونوں ضربوں سے جو ہے وہ سالبہ جزیہ ہوگا نحو مثال کے طور پر بَعْزُ جَ لَيْسَ اَ وَإِلَيْهِمَا أَشَارَ الْمُسَنِّفُ اور اسی کی طرف اشارہ کیا مُسَنِّف نے بھی قولی ہی اپنے اس قول کے ساتھ اور وہ دو مقدمیں جو کم میں بھی مختلف ہیں جو کم میں بھی بھئی یہ بھی کا لفظ کیوں لائے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ شرط میں بتا دیا تھا کہ کیفیت میں ہمیشہ کیا ہوں گے مختلف تو کمیت میں بھی مختلف ہوں تو پھر یہ نتیجہ آئے گا تو کہتے ہیں یعنی وہ جو دو مختلف ہیں کم میں بھی یعنی وہ دو قضیے جو کمیت یعنی مقدار میں یعنی کلیت اور جزئیت میں مختلف ہیں جیسے کہ یہ کیف کے اندر مختلف ہیں اسی طرح کم میں بھی کیا ہوں مختلف ہوں تو یہ جو سالبہ تن جزئیت تو یہ سالبہ جزئیہ نتیجہ دیں گے بنا انعلا ما سبق من الشرائط بنابر اس کے جو ماقبل میں گزر چکیں شرائط ماقبل میں جو شرطیں گزر چکیں ان کی بنا پر بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام بھئی آج آپ نے شکل ثانی کے بارے میں پڑھا شکل ثانی میں انہوں نے بتایا کہ کیفیت کے اعتبار سے اس میں شرط یہ ہے کہ سغرہ اور کبرا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مجھ سے مختلف ہوں اگر سغرہ مجبہ ہے تو کبرا سالبہ ہو اور اگر سغرہ سالبہ ہے تو کبرا مجبہ ہو اور نیز کبرا جو ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے تو کمیت کے اعتبار سے کبرا کا کلیہ ہونا ضروری شکل ثانی میں جہت کے اعتبار سے میں نے کیا تفصیل بیان کی آسان لفظوں میں کہ سغرہ یا تو دائمتان میں سے ہونا چاہیے اور کبرا جو بھی ہو سوائے کس کے ممکناتان کے اور ممکناتان سے ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ مراد ہیں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں تو سغرہ جب دائمتان ہو تو کبرا کوئی بھی موجہہ ہو سکتا ہے سوائے ممکناتان کے یا کبرا ان چھے میں سے ہو دائمتان عامتان اور خاصتان کے تو سغرہ کوئی بھی موجہہ ہو سکتا ہے سوائے ممکناتان کے اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ممکنہ ہے تو پھر اگر سغرہ ممکنہ ہو تو کبرا ضروریہ بھی ہو سکتا ہے مشروطہ خاصہ بھی اور مشروطہ عامہ بھی اور اگر کبرا جو ہے وہ ممکنہ ہے تو سغرہ صرف ضروریہ ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے اور اس کے بعد انہوں نے تفصیل بھی بیان کر دی شکل ثانی کی صرف چار ضربیں نتیجہ دینے والی ہیں چلیے بس بھائی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام